اسلام علیکم لسنرز پیش خدمت ہے آپ سب کے پسندید تخلیق کار ایم ایرہت کی تخلیق تاریخ کائنات کے مسافر کی بارویں قسط آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں مجھے امید ہے کہ ساؤنڈ ایشو اب ریزولف ہو چکا ہوگا اور آپ کو آواز بہتر محسوس ہو رہی ہوگی اگر والیوم میں آپ کو کوئی بھی کمی بیشی لگے تو مجھے ضرور اطلاع دیجئے گا تاکہ میں اس پر مزید کام کر سکوں کہانی شروع کرنے سے پہلے میری عرض ہے کہ یہ جو دو نوولز چل رہے ہیں اس کے بعد تین اور نوولز میں نے شورٹ لسٹ کیے ہیں جن میں ایک ہے تاہر جاوید مغل کا آندھی دوسرا ہے سیمہ غزل کا کال بیل اور تیسرا ہے اقبال کازمی کا سنہری سامپ میں ان تینوں نوولز کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی اگر یہ رائٹرز آپ کو پسند ہیں اور ان کے نوولز آپ نے پہلے پڑھے یا سنے ہوئے ہیں تو آپ کو کیسے لگے یہ ضرور بتائیے گا اور مجھے بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا تاکہ میں کوئی اور نوولز کی تیاری بھی شروع کر سکوں ساتھ اس وقت جو چل رہے ہیں تارے انقبوت اور مسافر یہ دونوں تقریباً ہاف میں پہنچ چکے ہیں تو جتنی قسطیں گزر چکی ہیں تقریباً اتنی ہی قسطیں مزید باقی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نئے نوول شروع کر دوں گی آئیے آج کے کہانی شروع کرتے ہیں خاصہ وقت گزر گیا یہاں تک کہ پہاڑوں پر تاریکی اتر آئی اور تھوڑی دیر میں پورا ماحول اندھیرے میں ڈوب گیا آخر کار جب رات خوب گہری ہو گئے اور شیران اور عرونہ تھا پی کر آرام سے لیٹ گئے غار کے دروازے پر کچھ آہٹیں امبریں شیران کسی چیتے کی طرح چکن نہ ہو گیا غار میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور عرونہ کا ہیولہ بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا جو اسے چند گز کے فاصلے پر لیٹی ہوئی تھی وہ شاید سو چکی تھی ورنہ یہ آوازیں وہ بھی سن لیتی اور شیران بے آواز غار کے دہانے کے قریب آ گیا تیار ہو گیا اس وقت اسے گگول کے آواز سنائی دی سنشایہ کے چیتیں یہ ہم ہیں جنہیں میں اور میرا ساتھی لیکن جو نہ ہو کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ اور ہم پر حملہ کر دو اگر جاگ رہے ہو تو کیا تم غار سے باہرانہ پسند کرو گے شیران کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی بوڑا گدھ واقعی چالاک تھا اگر خاموش رہتا تو ممکن تھا مار کھا جاتا پھر وہ غار سے مسکراتا ہوا باہر نکل آیا پھر اس نے کہا ہاں میں جاگ رہا ہوں دیکھا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہوگا وہ سونے والوں میں سے نہیں ہے جو سوتے ہیں وہ کامیابی کو بھی گہری نیند سلا دیتے ہیں یہ کون ہے میرا ساتھی راش میرا بہت ہی قریبی دوست اور کیا تم اس بات پر یقین کرو گے عظیم آقا کہ یہ ہماری مہم کا بہترین ساتھی ہے اور وہ لڑکی کہاں ہے جس کی آنکھوں میں میں نے تمہارے لئے دعوت رکس کرتی دیکھی تھی میں تم سے اس کی سفارش نہیں کر رہا میرے دوست بلکہ سچ بتا رہا ہوں ایک انوکی حقیقت جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ عرونہ سرائی میں کام کرنے والی لڑکی ہے لوگ اسے بہت آسانی سے حاصل کرنے کے خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ اتنی ہی آسانی سے اپنی کاوشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں عرونہ ایک محفوظ لڑکی ہے اس نے اپنے اردگرد بڑی چالاکی سے ایسے جال بیچھا رکھے ہیں کہ وہ اپنی دشمنوں یعنی ان لوگوں سے جو اسے حوز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں محفوظ رہتی ہے اور یہ بات تو بستی کے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عرونہ فاہشان نہیں ہے تو عزیز دوست اگر یہ لڑکی تم سے متاثر ہو گئی اور اگر تم اس کی طرف توجہ دو تو بات وہ نہیں ہونی چاہیے جو ایک حسن کے طلبگار میں ہوتی ہے بوڑے شخص کبھی کبھی تیری عقل تیری کھوپڑی سے انچی پرواز کرنے لگتی ہے کیا یہ وقت ان ہماکت آمیز باتوں کو سنانے کے لیے ہے کیا تو اس لیے اس وقت آیا اور یہ شخص جو تیرے ساتھ ہے اور جس کا نام تو حراش بتاتا ہے کیا سوچتا ہوگا تیرے بارے میں کہ یہ شخص اس لڑکی کی سفارش لے کر آیا ہے اور یہ صرف اور صرف اس لڑکی کا ایجنٹ ہے ارے نہیں نہیں میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا مقصد تو کچھ اور ہی تھا گگول بولا اور راش نے کہا میں ان ساری باتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا راش کے لہچے میں بلا کی تمکنت تھی جسے شیران نے محسوس کیا رات کی تاریکی میں وہ مکمل طور پر راش کے خد و خال تو نہیں دیکھ سکا تھا لیکن اسے یوں محسوس ہوا کہ آنے والا شخص ایک اچھی جسامت اور اچھی شکل کا مالک ہے بہرحال گگول نے عجیب سے لہچے میں کہا جارو تم لوگ کیا مجھے لڑکی کا دلال سمجھتے ہو ویسے ایک بات بتاؤ کیا عرونہ سوچ چکی ہے ہاں اس کی گہری سانسیں اسی بات کا پتہ دیتی ہیں اصل میں ذرا میری کھوپڑی سلسلے میں کام نہیں کرتی کیونکہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی نے نگاہ بھر کر مجھ نہیں دیکھا کیا تم یقین کرو گے میرے عظیم دوست کہ میں بچپنی سے بورا ہوں اور اس کی بات پر شیران کو ہنسی آگئی شیران کو ہنستے دیکھ کر گگول بھی ہنسنے لگا اور اس کا ساتھی راش کسی قدر سنجیدگی سے بولا گگول بہتر ہے کہ سنجیدہ رہو اب جہاں ان پتھروں پر بیٹھیں غار میں جہاں کی نسبت گھوٹن ہوگی ارد گرد کا ماحول بلکل بہتر ہے اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے ٹھیک ہے شیران نے کہا اور غار کے دہانے سے چند گز کے فاصلے پر پڑھ ہوئے پتھروں پر وہ بیٹھ گئے راش بھی ان کے سامنے ہی پتھر پر بیٹھ کیا تھا چونکہ چاند آخری شب میں نکلنے والا تھا اس لئے اس وقت صرف ستاروں کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اس روشنی میں تھوڑی سی کوشش کے بعد چہرے پہچانے جا سکتے تھے کچھ لمحوں کے بعد گگول نے کہا بستی کے تمام لوگ اب تم سے نفرت کر رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ایک درویش کی تمہارے ہاتھوں حلاقت ان کے لئے بڑے خوف کا باعث ہے جبکہ ان کے دلوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ گربان کے خلاف آواز اٹھا کر اس خوفناک موزی کو مار کر تم نے بیش بہا کارنامے سر انجام دیئے تھے لیکن کسی درویش کی حلاقت کے بارے میں ان لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ صرف اور صرف تباہی کا باعث ہوتی ہے اور یہی ان کی نفرت کی وجہ ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں بھارال اب کچھ بھی ہو اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے شیران نے کہا ان کے ذہنوں میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ اب ان کی تباہی ان سے دور نہیں چنانچہ تمہاری موت پر افسردہ ہونے کے باوجود وہ افسردہ نہیں ہے بلکہ مطمئن ہے کہ درویش کو حلاق کرنے والا خود بھی موت کے آغوش میں پہنچ گیا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بستی پر تباہی نازل ہوتی یقین کرو سنار یہ تواہمات کی بستی ہے یہاں کے رہنے والے ہر چیز سے شگن لیتے ہیں اور ایسے سے اہمکانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ان پر ہنسی آئے سوائے ان چند لوگوں کے جو صاف ستر ذہن کے مالک ہیں اور انہی میں میں بھی شامل ہوں اگر تم میری بات پر بھروسہ کرو تو خود گربان بھی انتہائی تواہم پرست اور خوف صدر رہنے والا انسان ہے اس کی ساری وحشت اور درندگی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے سامنے کوئی بدشگونی ہو جائے باہر طور ان تمام باتوں کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اب بستی والوں کے دلوں میں تمہارے لئے وہ محبت نہیں رہی ہے بیسے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں باقی رہ گئی کیونکہ تم تو موت کا شکار ہو گئے ہو فیصلہ یہ کرنا ہے میرے عظیم دوست کہ اس کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے کیا تم سوناریہ میں رہنے کے خواہش مند ہو یا یہاں سے نکل جانا چاہتے ہو اصل میں ہم نے تمہاری ذات سے کچھ امیدیں وابستہ کی ہیں اور یہ سوچا ہے کہ شاید سوناریہ کے نجات دہندگان میں تمہارا نام سرے فیرست ہو اور شاید تم وہی ہو جسے سوناریہ کے نجات دہندہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود راش کا کہنا ہے کہ تمہیں کسی بھی طور مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ تم جو خود کرنا چاہتے ہو وہی کرو گے کیونکہ تم بہرحال مہمان ہو اور مہمان ہو کر بھی گربان کی برائیوں کے شکار ہو چکے ہو تاہم میں راش اور عرونہ تمہارے خیالات جاننا چاہتے ہیں ایک بار پھر میں تمہیں بتائی دے رہا ہوں کہ ہم کسی طور تمہیں مجبور نہیں کریں گے کہ تم وہ کام کرو جس میں تمہاری جان خطرے میں ہو اور جس کی کامیابی پر ہماری بہتری ہو ہاں ہم تم سے درخواست ضرور کریں گے کہ اگر تم ہماری مدد کرو تو سوناریہ اس مصیبت سے نکل جائے شیران بغور گگول کو دیکھ رہا تھا اس وقت یہ غیر سنجیدہ آدمی کافی سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی چمک رہی تھی شیران کو ایک لمحے تک سوچنے کے لمحات درکار تھے پھر اس کے بعد اس نے کہا میری دوست شاید تم میری بات نہ سمجھ سکو میں نہ جانے کیا ہوں اور نہ جانے کیا ذمہ داریاں ہیں میری مجھے آوارہ گردوں کی مانند سہراؤں اور میدانوں میں بھٹکنا پسند ہے اور ایک ایسے شخص کی حصیت حاصل ہے مجھے جس کے سپرد صرف یہ ذمہ داری ہے کہ سہراؤں میں بھٹکتا رہوں اور جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو وہاں ہم مظلوم کا ساتھ دیں میرے ایک ساتھی بھی ہے جس کا نام فلک شیر ہے ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں اگر ہم تمہیں یہ بتا دیں تو تم لوگ حیران رہ جاؤ گے ہم سرزمین سنشایہی کے لوگ ہیں اور یہ فیصلہ کر کے ان پہاڑوں میں گردشے کر رہے ہیں کہ ہمیں کالکوں کے خلاف سخت قدم اٹھانے ہیں اور یہی ہماری ذمہ داری ہے جب ہم تمہارے علاقے میں داخل ہوئے تو ہمیں دو مظلوم افراد نظر آئے جن میں ایک لڑکی تھی جسے ہلاک کر دیا گیا تھا اور ایک بڑا شخص جسے انتہائی بے دردی سے سوناریہ بستی کے چوک پر مار ٹالا گیا تھا لیکن جو ذمہ داری ہم پرائید کی گئی ہے ہم اسی روگردانی نہیں کر سکتے تھے میں یہ کام کروں گا اور لازمی بات ہے کہ یہ کسی پر احسان نہیں بلکہ میری ذمہ داری ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے ایک ساتھی نہ جانے کس حادثے کا شکار ہو کر مر گیا ہے یا اگر وہ زندہ ہے تو کسی ایسی جگہ قید ہے جہاں سے اس کی رہائی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی اگر وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو تم یقین کرو ہم دونوں مل کر پوری فوج کے قوت رکھتے ہیں خیر اب اس کے بغیر بھی میں تمہاری جو مدد کر سکتا ہوں اس کے لئے تیار ہوں لیکن ساتھ ساتھی تم سے پھر یہی کہوں گا کہ تم لوگ یہ بات بھول جاؤ کہ مجھے سناریہ کے چوک پر فانسی دی جا رہی تھی اور اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں خاموشی سے موت کا شکار ہو جاتا یہ ناممکن بات ہے ایسا کبھی نہ ہوتا میں نے اپنے بچاؤں کے انتظامان اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہیں لیکن یہ طریقہ زیادہ مؤثر تھا جو تم نے مجھے بتایا اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اس بات سے میں تمہارے اس احسان کو اپنے شانوں سے اتا رہا ہوں نہیں یہ بات نہیں میں اس سلسلے میں تمہیں اپنے دوست سمجھتا ہوں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی ایک حیثیت اور ایک وقت میرے سینے میں موجود ہے میں اس سلسلے میں تمہارے لئے وہ سب کچھ کروں گا جو تم چاہتے ہو بلکہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہ ایک الگ بات ہے جانی میرا وہ قرض جو مجھ پر آئیت کیا گیا ہے اور جہاں تک گربان کا مسئلہ ہے اس کے نائب ایروز کی بات ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ ان دونوں کی زندگی اب ممکن نہیں میں کسی بھی صورت میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس لڑکی تمہارا اور زیمش کے قاتلوں کی بھی تلاش ہے تب میں تمہیں یقین دلاؤں گا شیران کہ زیمش کو گربان کے آدمیوں نے قتل کیا ہے اور وہ بیچاری تمہارا بھی انہیں کی حوث کا شکار ہوئی ہے شاید تم یقین نہ کرو اس بات پر لیکن یہ بات پوری طرح میرے علم میں ہے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس میں میرے کوئی مفاد پوشیدہ نہیں نہ ہی میں تمہیں غلط راستوں پر لگا کر گربان کے اخلاف کچھ کرنے پر آمادہ کر رہا ہوں میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسا کرو لیکن یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں راش نے کہا راش میں تم سے تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں بستی میں تمہاری کیا حیثیت ہے اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تم مجھ پر ہنس ہوگے نہیں میں دوستوں پر ہنستا نہیں ہوں تب تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں ایروز کا ساتھ ساتھی ہوں اور ایک طرح سے یہ سمجھ لو کہ اس کا دستے راست ہوں ایروز مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور اس نے مجھے ہر طرح کی آسانیاں بخش دی ہیں راش کے ان الفاظ پر شیران چونکر اس کی صورت دیکھنے لگا پھر حیرت بھرے لہچے میں بولا اور اس کے باوجود تم اس کے باوجود تم ہاں میرے دوست اس کے باوجود میں گربان اور اس کے سو دوست ایروز کا بدترین دشمن ہوں راش کے لہچے میں غراہت ہو بھرائی تب تو جو کچھ تم نے کہا ہے وہی ٹھیک ہوگا مگر بڑی دلچسپ بات ہے بڑی انوکھی پر یہ بتاؤ زیمش کے قتل کی تائید تم نے بھی کی ہے کیا اس کے قاتلوں میں تمہارا نام بھی شامل ہے شیران نے ایک عجیب سا سوال کیا اور گگول چونکر اسے دیکھنے لگا نہیں میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں اور شاید گگول بھی میری اس بات کی تصدیق کرے کہ میں نے ایروز کتنا قریبی ساتھی ہونے کے باوجود کبھی کسی سنارے والے پر ظلم نہیں کیا بلکہ جہاں بھی مجھ سے بن پڑا میں نے انہیں تحفظ دیا میں نے صرف اپنی حیثیت رکھنے کے لئے یہ طریقہ ایک آر اختیار کیا ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہے میں نے خود لوگوں کو اس ظلم و ستم سے بچانے کی کوشش کی ہے لیکن کبھی اپنے آپ کو منظر عام پر نہیں لایا کہ کہیں خود میری زندگی اور حیثیت خطرے میں نہ پڑ جائے البتہ اس بات کا خواہش مند ہمیشہ رہا ہوں کہ گربان کا سورہ ڈوب جائے سناریہ اور اس کے نواح پر ظلم و ستم کے جو گہرے بادل ہیں چھٹ جائیں اور جہاں کے لوگ بھی سکون کی سانسیں لیں لیکن افسوس ہے میرے دوست میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا اور آخر کار میں خود بھی ان حضرت نصیبوں میں شامل ہو گیا جو آسمانی قوتوں کی مدد کے منتظر رہتے ہیں حالات ایسے ہی ہیں بستی والوں پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے قدم قدم پر ایسے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو گربان اور ایروز کو ایک ایک لمحی کی تلا فراہم کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی گربان کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتا ہے تو اس کی موت بہت آسان ہو جاتی ہے لوگوں کے علم میں بھی نہیں آ پاتا کہ بستی کے چوک میں خون ریزی کیوں ہوئی تھی اور مرنے والوں کی لاشیں دشمنوں کے قبرستان میں کیوں دفن کی گئیں دلوں کی باتیں بھی گربان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جب اس شخص جانی گگول نے میرے سامنے یہ تمام باتیں کی اور کہا کہ وہ شخص زندہ ہے جسے درویش کے قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی تو مجھے یقین نہیں آیا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ گربان کے دشمنوں کی قبرستان میں کوئی خالی قبر بھی بن جائے اور اس شخص کی جو گربان کا دشمن ہو جب اس نے بہت سی باتیں کہہ کر میری امداد چاہی آخر میں نے اسے دیوان شخص سے اتفاق کیا لیکن اس شرط پر کہ مجھے شیران کی صورت دکھائی جائے اور جہاں آ کر جو کچھ میں نے دیکھا وہ ایک ٹھوس حقیقت نکلی جنانچہ اب میں اتنی ہی مسرط محسوس کر رہا ہوں اپنے سینے میں جس قدر اس شخص کے سینے میں ہوگی اس نے گگول کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا جس ساری باتیں اپنی جگہ ہے راش لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم گربان کے ساتھی ہونے کے باوجود اس سے اتنی قربت رکھنے کے باوجود اس کے دشمن کیوں ہو میں سوناریہ کا بشندہ نہیں ہوں بلکہ اس بستی میں میری آمد نفرت کی بنیاد پر ہوئی تھی میں تمہیں وہ راز بتاتا ہوں میرے دوست جو آج تک میرے سینے میں چھپا رہا ہے یہاں سنشایہ میں لا تعداد بستیاں آباد ہیں ان بستیوں کے الگ الگ مسائل ہیں سنشایہی کے ایک حصے میں خونی تارب کے وحشی خنخوار بیٹوں نے ان میں سے بہت سید بستیوں پر قبضہ کر کے اپنی آبادیوں کو ان پر مسلط کر دیا اور زیادہ بستیاں تارب کے بیٹوں کی تحویل میں ہیں تارب کالکوں کے ہاتھ کا پھول ہے ورنو اس کے کیا مجال تھی میری بستی کا نام نپار تھا اور ہم نپار میں کافی دور ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نپار پر تارب وحشی کا ایک خوفناک بیٹا کابض ہو گیا تھا وہ سول تھا سول کے بارے میں بس اتنہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کالکوں کا عالی اکار تھا اس نے بستی میں نفرند کی بنیادیں ڈالی تو میرا باپ عروش جو انسانوں سے محبت کا قائل تھا وہ بستی چھوڑ کر دور ایک ویرانے میں آباد ہو گیا ہم نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ رہ گزر پر اپنے لئے کوئی ایسا بندوبست کریں گے جس سے ہمارا رزق چل جائے چنانچہ ہم بستیوں سے دور اس ویرانے میں آ کر آباد ہو گئے اور ہم نے بستیوں کے راستے میں ایک چھوٹی سی سرائے کھول لی یہ سرائے سکون کی سرائے کے نام سے مشہور تھی لیکن ہمارا یہ سکون اس وقت کبھی کبھی غائب ہو جاتا جب قربو جوار کے لٹیرے ہماری سرائے میں قیام کرنے آ جاتے نفرتوں کی آغوش میں پروان چڑے لوگ یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی تھی اس کی باوجود سرائے کے اطراف اور سرائے کے اندر ترہ ترہ کے جرم ہونے لگے اور کچھ افراد ضرور مارے جاتے کیونکہ یہاں ان کے تحفظ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ان لٹیروں کی آمد کا کوئی وقت ہوتا تھا میرا باپ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی یہ تدبیر کارگر نہیں رہی آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانیں آباد کیے لیکن ان ویرانوں میں بھی بعض وقت ہمیں بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں سرائے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا کیونکہ میرے ماں باپ یہ کام کرتے تھے لیکن ہم لوگ جس طرح بھی گزر بسر کر رہے تھے ہمارا دل ہی جانتا ہے پھر ایک شام بستی میں چوڑے سینے والے چند لڑاکے داخل ہوئے ان میں گیارہ جوان تھے اور ان میں میری عمر کا ایک لڑکا تھا جس کا نام آریہ گربان تھا ان لوگوں نے قیام کے لئے ہماری سرائے ہی کو منتخب کی اور یہاں آ کر ٹھہر گئے دوسرے جو گہک سرائے میں قیام پذیر تھے انہیں دیکھ کر خاموشی سے بھاگ گئے آنے والی لوگوں نے ہم لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا سب سے پہلے ان میں سے ایک نے جس کا نام کارک تھا میرے باپ کو کسی بات پر بری طرح مارا اتنا کہ میرے باپ کی جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنے لگا اتنا کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل دا رہا لیکن میرے باپ نے ہم سب کو ہدایت کی تھی کہ ہم بدستور ان کی خدمت کرتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہمیں جوش آ گیا تو ہم سب کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی مجھ بد نصیب کو اپنے باپ کی دمارداری کرنے کی محلت بھی نہیں ملی لیکن میرے سینے میں انتقام کا جہنم دہک رہا تھا چنانچہ ایک رات میرے باپ کو مارنے والے گھوڑوں کے باڑے میں اپنے گھوڑے کی نال درست کر رہا تھا تو میں نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اس پر گھوڑا چڑھا دیا میرے تربیت جافتہ گھوڑے نے اسے شدید زخمی کر دیا اس کے ٹاپوں نے اس شخص کا بھیجا نکال لیا اس کام سے فارح ہو کر پھر میں خاموشی سے اپنی جگہ پہنچ گیا لیکن اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلا مرنے والے کی موت کے بارے میں سوال کیا گیا اور جب میرے والد کوئی تسلی بخت جواب نہ دے سکے تو ان لوگوں نے خون ریزی شروع کر دی میرے باپ کو گولی مار دی گئی اور اس کے بعد وہاں ہر شخص کو گولی مار دی گئی میں سرائے کی پچھلے حصے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اس طرح میری جان بچ گئی لیکن باقی سارے لوگ ہلاک کر دیے گئے سرائے کو تباہ کر کے آگ لگا دی گئی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اب میں تنہا رہ گیا تھا لیکن میرے دل میں انتقام کی آگ سلک رہی تھی آخر کار میں بھی وہاں سے چل پڑا سرائے میں رہنا بیکار تھا اب سرائے کے ملبے کے سوا کچھ وہاں نہیں رہ گیا تھا میں رہ کر کیا کرتا چنانچہ میں نے اسی بستی میں وقت گزارنا شروع کر دیا اور وہاں میں نے طویل عرصہ گزارا لیکن اس دوران میری نگاہیں اپنے دشمنوں کو تلاش کرتی رہی تھی مجھے جب بھی موقع ملتا میں آس پاس گھومتا رہتا تھا کبھی ایک بستی اور کبھی دوسری بستی آخر کار ایک دن مجھے موقع مل گیا یہ شخص ایروز کسی سے دشمن ہی رکھتا تھا ایک دن بھی رانے میں اس کے کسی دشمن نے اسے گولی مار کر زخمی کر دیا یہ لگنا تھا وہ پہاڑی چٹانوں میں پناہ تلاش کرنے لگا پھر یہ اس چٹان کے عقب میں پہنچ گیا جہاں میں پناہ گزین تھا اور اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی کیونکہ اس کا خطرناک دشمن اس کا تاکب کرتا چلا رہا تھا زخمی آدمی کی مدد کرنے کے لیے میں نے اس شخص کو روکنا چاہا لیکن اس نے اندھا دھند مجھ پر بھی گولیاں برسا دی اتفاق تھا کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں تب وہ جسمانی مقابلے پر اتر آیا میں ایک جفا کشنو جوان ہونے کی وجہ سے اس کے آگے کمزور نہ پڑا اور وہ میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اس طرح ایروز نے میرا احسان مانا میں نے اس کے ٹانگ کی زخم کو کس دیا اور پندلی میں سے گولی نکال دی اس کے بعد میں اسے اپنے گھوڑے میں ڈال کر اس کی بستی یعنی سوناریہ میں لے آیا ایروز نے مجھے اپنا مہمان رکھا اور مجھ سے میرے بارے میں تفصیلات پوچھیں میں نے مختصر طور پر بتایا کہ میں آبارہ گرد ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا بلکہ کام کی تلاش میں ہوں چنانچہ ایروز نے مجھے اپنا ساتھی بنا لیا میں ایروز کے ساتھ ایک ماہ تک رہتا رہا اور پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ایروز اصل میں گربان کا نائب ہے گربان سوناریہ میں تو نہیں رہتا تھا لیکن سوناریہ میں وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے ایروز اس کی مفادات کے لئے کام کرتا ہے اس دن میں نے ساری رات جا کر ایک فیصلہ کیا میں جانتا تھا کہ گربان وہی ہے جس کے باپ نے میرے باپ کو خلاق کیا تھا یقینی طور پر اس کا باپ اس کے ساتھ ہی موجود ہوگا چنانچہ کیوں نہ ایروز سے دوستی کر کے گربان تک رسائی حاصل کی جائے کوئی جذباتی لغزش کیے بغیر میں اس فیصلے پر اٹل ہو گیا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ گربان کا باپ مر چکا ہے اور اب گربان ہی ان علاقوں کا بیتاج بادشاہ ہے میرے دل میں دبی چنگاریاں سرد نہ پڑی میں وقت کا انتظار کرنے لگا اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ صرف میں یا میرا خاندان نہیں بے شمار گھرانے گربان کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں بہت سے لوگ انتقام کی خواہش دل میں رکھتے ہیں لیکن دل مسوس کر رہ جاتے ہیں اس لیے کہ گربان بہت مضبوط ہے اور کچھ حرصے کے بعد گربان کے حفاظتی خوال کا اندازہ مجھے بھی ہو گیا میں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی لیکن گربان تک نہیں پہنچ سکا یہ روز کو بھی آج تک نہیں معلوم کہ میں در حقیقت کون ہوں لیکن میں نے گربان کے خلاف جو کچھ کیا تھا اس کی تھوڑی سی معلومات اس شخص کو حاصل تھیں جس کا نام گگول ہے یہ جانتا تھا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو گربان کے دشمن ہیں اور ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں چنانچہ اس چالاک آدمی نے اس مرحلے پر خاص طور سے میرا انتخاب کیا اور آخر کار مجھے جہاں تک لے آیا شیران کو یہ کہانی کافی دلچسپ معلوم ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ گگول تو بہت ہی حیرت انگیز شخصیت ثابت ہو رہا تھا اس کی ذہانت کا اندازہ راش کی باتوں سے ہو جاتا تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے مسکراتی نگاہوں سے گگول اور راش کو دیکھا اور بولا تو تمہاری خواہش ہے کہ میں گربان کے خلاف ڈٹ جاؤں اور اس علاقے سے اس کا اختیار ختم کر دوں ہاں ہم لوگ حالات سے اس قدر بددل ہو چکے ہیں شاید گگول نے بھی تم سے اس کا تذکرہ کیا ہو کہ سناریہ والے ہمیشہ کسی بیرونی قوت کا انتظار کرتے رہے ہیں جو باہر سے آئے گے اور سناریہ پہنچ کر جہاں کے باشندوں کو گربان سے نجات تلا دے گی ہم جی بے شک نہیں جانتے کہ گربان کی موت کے بعد جہاں کسے حکمرانی دیں گے حکمرانی اصل مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ گربان کے ظلموں ستم سے ان لوگوں کو نجات تلا دی جائے اور جیسا کہ حالات سے کچھ واضح ہوا ہے کہ تم گربان کے خلاف ہو جاؤ تو معافضے کے طور پر تم جو کچھ طلب کرو گے تمہیں دے دیا جائے گا لیکن تمہارے لئے اس سے بڑا معافضہ وہ دعائیں ہوں گی جو سناریہ کے لوگ تمہیں دیں گے بہت چونکہ ہم لوگوں پر ہر لمحہ نظر رکھی جاتی ہے اور ہماری ہر جنبش ان لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہے اس لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے بہت سے لوگ دشمنوں کے قبرستان میں دفن ہیں اور یہ وہیں ہیں جنہوں نے کسی طور گربان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا بولو تمہیں سلسلے میں ہماری مدد کرو گے شیران کچھ لمحے سوچتا رہا پھر بے اختار ہنس پڑا وہ دونوں چونکر اس کی ہنسی کو دیکھنے لگے تھے تب شیران نے کہا لیکن میں تو مر چکا ہوں میری تو تدفین بھی ہو چکی ہے ایسی صورت میں تمہاری بستی میں میرا کیا مقام ہو سکتا ہے اور مجھے زندہ دیکھ کر ایروز اور اس کا آکر گربان کیا سوچے گا یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور میں تمہیں یہ بتاؤں کہ گربان بہت توخم پرست ہے وہ بھوتوں پر یقین رکھتا ہے اور اس کا نائب ایروز بھی وہ لوگ ان بری لوگوں سے خفصدہ رہتے ہیں کیونکہ ان کے سینوں میں چور ہے اگر تم تھوڑی سی چالاکی سے کام لے کر ان لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤ کہ تم زندہ انسان نہیں ہو بلکہ شیران کی روح ہو تو وہ پاگل ہو جائیں گے اور اس سلسلے میں ہم سب تمہاری پوری پوری مدد کریں گے یہ تو بہت ہی اچھا انداز ہوگا وہ اگر اس طرح سے کام ہو جائے تو سمجھو ایک دلچسپ عمل شروع ہو جائے گا دلچسپ ہی نہیں بلکہ بہت ہی دلچسپ جس میں لطف آ جائے گا یہ باتیں کرتے ہوئے راش خود بھی ہنس پڑا تھا اور گگول بھی مسکر آ رہا تھا گگول نے ہستے ہوئے کہا اس بار تو واقعی ان پر تقدیر کا برا فیصلہ نازل ہو گیا ہے کیونکہ یہ لازمی عمر ہے کہ ایک بھوت کا تصور کر کے آدھے تو ویسے ہی مر جائیں گے وہ لوگ اور باقی ہمارا عمل ہمارے سے میری مراد ہمارے دوست شیران کا ہے ہاں میں خود بھی اس بات سے لطف لے رہا ہوں یہ بڑی سنگین صورتحال ہوگی ان لوگوں کے لئے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا دوست اس کے لئے مکمل طور سے تیار ہو جائے کاش فلکشیر بھی میرے ساتھ ہوتا وہ ایک ایسی انوکھی شخصیت ہے کہ بہت سے بھوت اور آسیب اس کے سامنے بے مقصد اور بے اثر ہو جاتے ہیں تم جس بستی کو چاہو اس کے ذریعے آسیب زدہ بنا دو نجانے کم بخت کہاں مر گیا ہے کون سے پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہے گگول مجھے اس کے بارے میں تھوڑی بہت بات بتا چکا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کی تلاش میں پوری بہنت سے کام کریں گے ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ گربان جو ہی روز کے ہاتھ نہیں لگا برنا یہ بات میرے علم میں ضرور ہوتی بہن کسی اور آدمی کے ذریعے سے نقصان پہنچا ہے کیونکہ وہ لوگ جو نقصان اٹھاتے ہیں اس کا اندراج ہمارے پاس ضرور ہوتا ہے جو الفاظ سن کر شیران خوشی سے اچھل پڑا تمہارا خیال ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے ابھی تک میری اندازے کے مطابق ایسا ہی ہے ہاں اگر وہ کسی ایسے ویسے کام میں پھنس چکا ہو ایک اور بات میں تمہیں بتا دوں کہ سناریہ اور اس کی گرد و نواح کی حسینائیں بڑی پرکشش ہوتی ہیں اگر وہ کسی حسینہ کے سیاح بالوں کی چھاؤں میں پڑ چکا ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ وہ گہری نیند سو رہا ہوگا گہری اور پرسکون نیند ہر کس نہیں اسے حسیناؤں کے بالوں کی چھاؤں راست نہیں آتی وہ عجیب و غریب فطرت کا مالک ہے اگر اسے کسی حسینہ کے بال پسند آ جائیں گے تو وہ صرف اس بات پر دلچسپی لے گا کہ اسے گنجہ کر دے اس کے علاوہ اسے کسی اور بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی تب تو وہ تم سے بھی زیادہ عجیب ہے باہر حلاموں سے تلاش کر لیں گے تو یہ بات تیہ ہوئی کہ اب مجھے بھوت بن جانا چاہیے ہاں سناریہ میں تم ایک بھوت کی حیثیت سے نظر آوگے تو لطفی دوبالہ ہو جائے گا اور اس رنگ کو برقرار رکھنے کے لیے میں اور بلکہ میرے چند اہم ساتھی بھی تمہاری مدد کریں گے تم دیکھنا کیا یہ غار محفوظ ہے میرا مطلب ہے عرضی قیامگاہ کے لیے سو فی صدی اس وقت تک یہ غار محفوظ ہے جب تک تمہاری زندگی کا ثبوت ان لوگوں کو نہ مل جائے یا پھر وہ کسی شبے کا شکار نہ ہو جائیں یہ علاقہ بلکل محفوظ ہے اور پھر ہم ہر طرح تمہارے معاون رہیں گے زندگی میں پہلی بار ہم نے بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے تم بالکل اتمنان رکھو اور جہاں تک تمہاری ساتھی کا معاملہ ہے تو تم بھروسہ کر لو ہماری ذات پر کہ ہم اسے اسی طرح تلاش کریں گے جیسے تم اور اسے تم تک پہنچا دیں گے اس طوران جے لڑکی تمہاری خدمت گزار کی حضیت سے رہے گی اور وہ ہماری ساتھی ہے اور کسی طور پر ہم سے الگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں اس کام کے لیے تیار ہوں شیران نے جواب دیا اور ان لوگوں کے چہروں کی خوشی صاف طور سے نظر آنے لگی پھر دیر تک وہ شیران کے ساتھ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے شیران نے ان سے کہہ دیا کہ اسے کسی شئے کی ضرورت ہوئی تو وہ ان سے ضرور رابطہ قائم کرے گا آخر کار وہ رخصت ہو گئے اور اس کے نگاہوں سے اجل ہو گئے تو شیران غار کے دہانے سے اندر داخل ہوا چند ہی قدم چلا تھا کہ ارونہ ایک سمت اسے بیٹھے ہوئی نظر آئی وہ اسے دیکھ کر چونک پڑا ارے تم جاگ رہی ہو ہاں میں جاگ گئی تھی اور میں نے تمہارے گفتگو بھی سنی ہے لیکن میں نے تمہاری باتوں میں مداخلت کرنا پسند نہیں کیا خوب ویسے ایک بات بتاؤ ارونہ یہ تو اچھا ہو کہ تم سب کچھ سمجھ گئی ہو تم اس شخص راش کو جانتی ہو ہاں ایسے بے شمار افراد ملیں گے جن کی زندگی کی صرف یہی آرزو ہے کہ وہ گربان سے نجات حاصل کر لیں لیکن وہ تمہیں بے بس نظر آئیں گے گربان سناریہ والوں کو سناریہ سے باہر بھی نہیں جانے دیتا کہ وہ اس کے ظلم کی داستانے سناریہ سے باہر پھیلائے بڑا مشکل وقت ڈال رکھ رہے ہیں اس نے سناریہ پر بے شمار افراد اس کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں لیکن خاموشی اختیار کیوں ہیں انہیں آج تک ایسا کوئی سہارا نظر نہیں آیا جو ان کی مدد کرے بس بہت سی باتیں سن چکا ہوں اس کے بارے میں اب یہ میرا فرض ہو گیا ہے کہ تم سب کو اس سے نجات تلاؤں یا خود موت کے آغوش میں چلا جاؤں تم نہیں جانتی کہ یہ فرض کہاں سے مجھ پر آئیت کیا گیا ہے عرونہ عقیدت کی نگاہوں سے اس کی صورت دیکھتی رہی تھی پھر اس کی بعد شیران اسی غار میں وقت گزارنے لگا اس کے دل میں صرف ایک کی آرزو تھی کہ فلک شیر اسے مل جائے درحقیقت فلک شیر اس کے لئے بڑی حیثیت رکھتا تھا وہ بزاتے خود ایک شاندار لڑاکا تھا بہترین ذہنی فیصلے کیا کرتا تھا بلکہ بعض اوقات شیران دماغی طور پر بہت زیادہ گرم ہو جاتا اور کئی بار وہ غلط فیصلے بھی کر چکا تھا لیکن فلک شیر اسے ہمیشہ سنبھال لیا کرتا تھا اور کسی بھی طور اسے کوئی غلط کام نہیں کرنے دیتا تھا پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا ہے وہ بہترین یہ سارے معاملات اپنی طرف سے پریشانی کے حامل تھے اترین یہ لڑکی ہاموش نگاہوں سے اسے بہت کچھ کہتی رہتی تھی اور بعض اوقات شیران کو اس پر غصہ آ جاتا اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے دھکے دے کر غار سے باہر نکال دے وہ اس قسم کے معاملات سے ذرہ بھی تلچسپی نہیں لیتا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ زمین کے پہلے طبق کی حسینہیں اس کی جانب راغب ہو جاتی تھی تو وہ کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا اس کا تو اپنا مسئلہ ہی بالکل الگ تھا اس کے اندر تو ایک مشن پل رہا تھا جس کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی بہرحال اب وہ اس سلسلے میں گہرے انداز میں سوچ رہا تھا اس نے بہت سے فیصلے کیے تھے اور انہیں میں ایک انوکھا فیصلہ بھی تھا اسے اپنا وہ گھوڑا جاد آ گیا تھا جو اس کے لیے بڑی حیثیت رکھتا تھا اور اس کے اشاروں پر کام کرتا تھا اس سارے مسئلے میں اس کا گھوڑا اسے جدا ہو گیا تھا سب سے پہلے اس گھوڑے ہی کو تلاش کرنا پڑے گا اور اس کے لیے گگول ایک اچھا ساتھی ثابت ہو سکتا ہے پھر اس نے کچھ فیصلے کیے اور ایک رات وہ خاموشی سے غار سے باہر نکل آیا ارونہ گہرے نیند سو رہی تھی اور اس نے اسے جاگنے نہیں دیا تھا غار کی بلندیوں سے نیچے اتر کر وہ بستی کی جانب چل پڑا بہت دور نگاہ کی آخری حد پر بستی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی اور یہ فاصلہ شیران کو پیدل ہی تیہ کرنا تھا وہ تیزی سے اس طرف چلتا رہا مدھم اور ملکجی روشنیاں آہستہ آہستہ اجالے کی آمد کے خوف سے سفید پڑتی جا رہی تھی لکنے بھی صبح نہیں ہوئی تھی اور صبح ہونے سے پہلے شیران بستی کے قریب پہنچ گیا بستی میں آہستہ آہستہ زندگی جاگنے لگی تھی مویشیوں کے باروں سے ان کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی بہن سے گوالوں کو پکار رہی تھی اور ان کے تھنوں میں بھرے وہ دود باہر نکلنے کیلئے بہچین تھا مرغ ازان دے رہے تھے درختوں پر پرندے شور مچانا شروع کر چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے درختوں کی ٹہنیا نہیں چھوڑی تھی شیران لوگوں کی نگاہوں سے بچتا ہو اس سمت چل پڑا جہاں سے گگول کے مکان کی طرف جا سکتا تھا جو اس کی خوشبختی ہی تھی کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنی کوئی گھر سوار اس طرف آ رہا تھا لیکن یہ بھی شیران کی سماعت کا کمال تھا کہ گھوڑے کی جاپ اسے شناسہ معلوم ہوئی وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑنے لگا لیکن گھر سوار قیامت کی سمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا اسے شیران کو یہ اندازت ضرور ہو رہا تھا کہ یہ گھوڑا اسی کا ہے پھر کچھ اور بھی کوشش کی جا سکتی ہے اور یہی ہوا شیران کی ہونٹوں سے سیٹی کی آواز نکلی ایک بار دوسری بار تیسری بار اس کے ساتھ یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز تیز ہو گئی پھر ایک دلچسپ منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا یہ وہی آدمی تھا جس کی مرمت شیران میں اچھی ترقی تھی اور اس کے غرور کا خاک میں ملا دیا تھا یہ شخص بڑا ہی شیطان صفت نکلا اور اس کا نام مونگا تھا زخمی ہو کر وہ کئی دن تک بستر پڑ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنے عمل کا دوبارہ آغاز کر دیا تھا اس وقت وہی گھوڑے پر سوار تھا اور شاید یہ ہوا خورے کے لیے نکلا تھا یا کسی اور کام کے لیے کہیں جا رہا تھا کہ گھوڑے کی فطرت بدل گئی اس نے مونگا کو گرانے کی کوشش کی لیکن مونگا نے اسے سنبھال لیا گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا شیران کے سامنے آگ کھڑا ہوا اور پھر ایک دم دونوں پینوں پر کھڑا ہو گیا مونگا ایک دم سے نیچے گر پڑا تھا گھوڑے کا اچانک بڑا گٹنا اس کی سمجھ بھی نہیں آیا تھا پہلے تو وہ سیدھے سیدھے چلا آ رہا تھا اور گھوڑا مکمل طور پر اس کے کابو میں تھا اس کے علاوہ اس نے سیٹی کے آواز بھی نہیں سنی تھی لیکن دفتاں اس نے گھوڑے کو بھی دکھتے دیکھا اور پھر جب گھوڑا سر پٹھ ہوا تو مونگا کے لیے اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا حالانکہ وہ ایک شاندار سوار تھا لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے اس کے اپنی صلاحیتیں فلحال تب بھی ہوئی تھی گھوڑے نے اچانک یہ طریقے اختیار کیا تھا اور اسے نیچے گرا دیا تھا لیکن یہ شخص کون ہے مونگا نے آنکھیں پھار پھار کر دیکھا مدھم تاریخی اور دھندلاہٹیں اب اس حد تک کم ہو گئی تھی کہ کسی کے نقوش کو پہچاننے میں کسی کو دکت نہ پیش آئے لیکن جس شخص کو اس نے اپنے سامنے دیکھا اسے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کے آنکھیں شاید صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی حالانکہ تاریخی زیادہ نہیں تھی لیکن ضرور ان آنکھوں میں دھن تاری ہو گئی ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا زمین پر لیٹے لیٹے اس نے دونوں آنکھوں کو مسئلہ اور اسے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے چیر کر سامنے کھڑے ہوئے خاکے کو دیکھنے لگا پھر اس کے خد و خال کو یقینی طور پر محسوس کر کے اس کے حلق سے ایک دہشت بھری دھار نکل گئی خوف اور دہشت کی یہ چیخ اتنی زوردار تھی کہ دور دور تک سنی گئی ہوگی وہ اپنے زخمی ہاتھوں سے زمین پر گھسٹ تھا وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اس کا دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آنے کے لیے تڑپ رہا تھا حالانکہ عام حالات میں وہ بہت مضبوط انسان تھا وہ بہت ہی کم کسی سے خوفصدہ ہوا تھا لیکن وہ انسانوں کی بات تھی سامنے کھڑا ہوا تو یقینی طور پر کوئی بھوت تھا ورنہ اس شخص کو تو اس نے اپنی آنکھوں سے مرتوہ دیکھا تھا یقینی طور پر اس کی زبان باہر نکلی ہونا چاہیے تھی آنکھوں کے ہلکے بھی اپنے ہلکوں سے کئی کئی انچ باہر نکلے نظر آنے چاہیے تھے لیکن اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا اور بڑی ات مینان سے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا بھوت بھوت سو فیصدی بھوت اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اس کی دہشت بری آواز کب کپاتی ہوئی نکلی کون ہو تم کون ہو تم بھوتنے کی کوشش بھی کر رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ اس کا وزن نہ سنبھال پا رہے تھے تب شیران آگے بڑھا اور اس نے مونگا کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ارے مر گیا ارے مار ڈالا دیوتاؤں کی قسم چھوڑ دو مجھے پیچھے ہٹ جاؤ میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں دیوتاؤں کا واسطہ مونگا کا بدن بے انتہا کانپ رہا تھا شیران نے اسے آدھا اٹھایا ہو تھا اچانکہ اس نے اسے چھوڑ دیا اور مونگا ایک بار پھر دھڑام سے نیچے گر پڑا بچاؤ بھوت بھوت مونگا نے دو تین بار کہا اور پھر اس کی آواز مدم ہوتی چلی گئی وہ شیران کی زندگی کو برداشت نہ کر سکا تھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ شیران کا بھوت اس کے سامنے ہے چنانچہ اس وقت بہترین عمل تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے اور اب وہ زمین پر بے سود پڑا ہوا تھا شیران نے جھک کر اسے دیکھ اور پھر حکارت سے اس کے بدن پر گئی ٹھوکرے ماری اور اس کے بعد اپنے وفدار گھوڑے کے قریب پہنچ گیا گھوڑا خود اس کے قریب پہنچ کر اس کے شانے سے مور اگڑنے لگا تھا وہ اپنی محبت اور وفداری کا اظہار کر رہا تھا شیران نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے بعد آرام سے اس کی پشت پر سوار ہو کر بولا اتفاق کی بات ہے کہ میں تیرے ہی لیے غار سے باہر آیا تھا اور تو مجھے مل گیا اب دوسرے فیصلے تو بات میں ہوں گے مجھے تیری تلاش تھی اور تیرا مل جانے میری لیے ایک اچھا شگن ہے مجھے امید ہے کہ فلک شیر بھی مجھے اسی طرح کہیں نہ کہیں مل جائے گا بات کے حالات ہم بات میں دیکھیں گے اور ہم واپس غار کی طرف چلیں پھر تیرے لیے بھی کوئی مناسب جگہ تلاش کرنی ہے یہ کہہ کر شیران گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی گھوڑا اس کے اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پہاڑوں میں غار کے پاس پہنچ گئے شیران نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ عرونہ جاگ رہی ہے اور ایک پتھر پر کھڑی دور سے آتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ رہی ہے اس کے بال ہوا میں اٹھ رہے تھے ساری رات کا خوابیدہ چہرے کا جیب منظر پیش کر رہا تھا شیران کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی اور وہ ایک الہل لڑکی کی طرح پتھر سے نیچے کود گئی کہاں چلے گئے تھے تم صبح صبح اس نے شکایتہ میز لہچے میں کہا شیران نے اسے دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب دینا اس کے شایانشان نہیں تھا وہ گھوڑے سے اترا اور اس کے لگام پکڑ کر غار کے اکبی حصے کی طرف چل پڑا اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں گھوڑے کو باندھا جا سکے اور وہ دھوپ سے بھی محفوظ رہ سکے اور آمنے گہوں سے بھی عرونہ اس کے پیچھے پیچھے ہی چلی آئی تھی اس نے شیران کی خاموشی کا ہوئے خاص اثر نہیں لیا تھا آخرکار شیران کو ایک ایسا پہاڑی کا ٹاؤ مل گیا جہاں اس نے گھوڑے کو ایک چٹان کے سائبان کے نیچے بان دیا واپس پلٹا تو عرونہ اپنی پتلی سے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے گھوڑ رہی تھی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے تم نے جواب نہیں دیا شیران نے اسے تلف نگاہوں سے دیکھا اور کہا عرونہ میں صرف اپنی پسند کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں اب تم یہ بتاؤ کہ کھانے پینے کے لئے کیا انتظام کیا ہے تم نے عرونہ ایک دم سنبھل گئی کچھ لمحے وہ کھڑی اسے غسیلی نگاہوں سے دیکھتی رہی پھر اچانا کہ اس کے اندر سستی پیدا ہو گئی اب اس نے آگے بڑھ کر کہا تو میں نے کب کہا تھا کہ تم میرے سوال کا جواب دے ہی دو ناراض ہونے کی کیا بات ہے کھانے کے لئے سب کچھ موجود ہے ہاں اگر تمہاری پسند کی کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دو مجھے ہر وہ چیز پسند ہے جو شکم پوری کرے چنانچہ جو کچھ بھی ہے مجھے دو گھوڑے کی سواری نے میرے پیٹ گئے کہ گوشہ خالی کر دیا ہے اور بھوک پرداشت کرنے میرے لئے سب سے مشکل کام ہوتا ہے ارونہ نے ذرا سی دیر میں شیران کے سامنے ناشتے کے برطن سجا دیئے شیران نے محتاط رہنے کے لئے اسے دعوت دینا پسند نہیں کیا تھا اگر وہ ذرا بھی اس لڑکی سے لگاوٹ کا اظہار کرتا تو آنے والے وقت میں اسے مشکلات پیش آ جاتی یہ لڑکی اگر صرف دوستی رہے تو زیادہ اچھا ہے چنانچہ ناشتے کے بعد بھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارونہ نے اپنے ناشتے کا بندبس کیا ہے یا نہیں وہ آرام سے پتھر کی ایک چٹان پر ٹیک لگا کر دراس ہو گیا وقت کزرتا رہا ارونہ برطن اٹھا کر چلی گئی تھی نجانی سورج کتنا چڑھا تھا کہ دفتن ہی شیران کو اپنے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی وہ اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا یقیناً گھوڑے اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا تھا شیران کسی پھرتیلے بندر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کے دہانے کے باہر چھلانگ لگا دی پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہو ایک بلند چٹان کی طرف جا رہا تھا اس نے پھرتی سے چٹان پر چڑھ کر ایک اور چھلانگ لگائی سامنے ہی ایک پتلی سپک ڈنڈی پر پانچ گھڑ سوار ریفلوں سے مسلح اسی سمت آ رہے تھے دور سے ان کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کون ہے لیکن لباس اور قدو کامت سے وہ مقامی بشندہ ہی معلوم ہوتے تھے شیران نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر وہ نہایت پھرتی سے اس چٹان سے نیچے گودا اور اپنے گھوڑے کے قریب پہنچ کر اس کی باغیں کھولنے لگا اس کے چہرے پر خطرناک رادے نظر آ رہے تھے اور یقینی طور پر وہ کوئی خوفناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر چکا تھا گھوڑا آہستہ آہستہ چٹانوں کی آر میں ہوتا ہوا نیچے اترنے لگا اس کا رخ بھی اسی سمت تھا جدھر سے وہ سوار آ رہے تھے لیکن شیران اس طرح بچ کر چل رہا تھا کہ اسے دور سے دیکھا نہ جا سکے اور آہستہ آہستہ سواروں اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا لیکن صاف ظاہر تھا کہ ابھی تک سواروں سے دیکھ نہیں سکے شیران آہستہ آہستہ بلندیاں درتا رہا اس نے آہری حد تک یہی کوشش کی تھی تو اس کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سواروں کے کانوں تک نہ پہنچے گھوڑا بھی بڑی احتیاط سے اس طرح آگے بڑا جا رہا تھا کہ جیسے پانی میں اتر گیا ہو پھر شیران اس درے کی ایک چٹان کے کٹاؤ میں جا کر رک گیا جس میں وہ سوار آ رہے تھے شیران انتظار کرتا رہا اور جیسے وہ اس کے قریب پہنچے شیران انہیں محلت دیے بغیر اچانک اپنا گھوڑا دوڑا کر ان کے سامنے آ گیا پانچوں سواروں سے دیکھ کر دہشت صدا ہو گئے بلکل ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ خوف سے دیوانے ہو گئے ہوں حالانکہ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے جنگ کر کے اسے خلاق کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر شاید وہ گرفتار کرنا چاہتے ہوں لیکن صورتحال بلکل مختلف تھی انہوں نے وحشت صدا ہو کر گھوڑوں کی باغیں کھینچیں اور انتہائی دہشت بری آواز میں چیخنے لگے بھاگو بھاگو بھوت بھوت اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ کر بھاگے تھے گبراہت میں وہ سمت کا تاجن بھی نہیں کر سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے جس طرف جس کا مو اٹھا تھا جان بچا کر بھاگا تھا ان میں سے ایک دوڑتا ہوا درے کی چٹان سے ٹکرائے نے کسی طرح اس کی دسترس سے نکل گئے تھے زخمی ہونے والا شخص بے ہوش ہو گیا تھا شیران کوئی صورتحال کی امید نہیں تھی کچھ لمحے تک تو وہ خود بھی حیران ہو رہا تھا یہی سوچ ترہ کہ ہوا کیا ہے لیکن پھر اس کے الفاظ سمجھ میں آ گئے اور اسی بے اختیار ہنسی آ گئی وہ لوگ بھی اس سے شدید خوف صدا ہو گئے تھے اور یہ بڑھ دلچسپ اور دلکش چکر تھا شیران نے ان کے تاقب میں دوڑنا کسی طور مناسب نہیں سمجھا تھا وہ ان کی بدحواسی سے محضوس ہوتا رہا تو وہم پرست لوگ اسے بھوت تصور کر رہے تھے جس صورتحال اس کے لئے کافی امدر رہی تھی اب یقیناً کوئی اس کے مقابلے پر آنے کو تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکے گی یہ نادان توہم پرست لوگ بھوت کو حلاق کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے چٹان سے گرنے والا زمین پر چت پڑا ہوا تھا اور اس کے گھوڑا بھی کسی قدر زخمی ہو گیا تھا لیکن یہ گھوڑی ہی کی خوبی ہے کہ وہ اپنے مالک کا آخری دم تک ساتھ دیتا ہے چنانچہ گھوڑا فرار نہیں ہوا تھا شیران کو یقین تھا کہ مفرور افراد اب واپس آنے کا تصور بھی نہیں کریں گے اب یہی ایک زخمی کچھ کام آ سکتا ہے اس وقت شیران نے زخمی کی طرف قدم بڑھا دیئے اور اس کے قریب پہنچ گیا زخمی بے ہوش تھا اور اس کے سر میں چوٹ آئی تھی وہ اس کے قریب ہی دھرے پر بیٹھ گیا سوار کی پیٹی میں دونوں جانب پسٹول نظر آ رہے تھے ایک بندوق بھی اس کے پاس تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی اسلحہ شیران کی زندگی کا بہترین ساتھی تھا اور اس وقت دنیا کی بہترین شیع اس کے لئے یہ اسلحہ ہی تھا کیونکہ پھانسی گھر جاتے ہوئے وہ نہتہ کیا جا چکا تھا رب تک خود کو غیر مسلم احسوس کر کہ وہ بہت پریشان رہا تھا اس نے فوراں ہی کارتوس کی پیٹی زخمی کی کمر سے الگ کر لی اور اپنی کمر میں باندھ لی گولیاں کافی مقدار میں موجود تھیں بندوق پہ اتار کر اس نے کندے پر لٹکا لی اور مسلح ہو گیا کم از کم ان لوگوں کی آمد سے اسے یہ تو فائدہ ہوا تھا اس کے بعد شیران نے بے ہوش آدمی کے لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی اس کی توقع کے مطابق اس کے لباس میں ایک دیز دھار چاکوی بھی موجود تھا شیران نے اس پر بھی قبضہ جمع لیا پھر اس کے موں سے آواز نکلی اب یہ بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تم نے بے ہوش ہو کر میری لیے بہت قیمتی چیزیں فراہم کر دی ہیں اتمنان رکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بیسے بھی بے ہوش آدمی کو ہلاک کرنے میری فطرت کے خلاف ہے پھر اس نے گھوڑی کی طرف رخ کیا سیدھا سادھا گھوڑا تھا دو چار چمکاریوں میں رام ہو گیا تھوڑی دیر تک شیران اس کی گمر پر ہاتھ پھیڑتا رہا جب اس نے محسوس کیا کہ اب گھوڑا اس کے حکم کی تعمیل کر سکتا ہے تو وہ اس کی لگام تھام کر اس کے پاس آیا زخمی کو دیکھ کر نہ صرف گھوڑا ہنہنایا بلکہ اس نے زمین پر بھی دو چار پاؤں مار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا لیکن زخمی بدستور بے ہوش تھا شیران نے البتہ اسے گھوڑے کی پوش پر اندھا لٹا دیا کہ وہ گر نہ سکے اور اس کے بعد اس نے گھوڑے کا رخ درے کی طرف مورا اس سے آہستہ سے تھبکی دی گھوڑا اس کا مطلب سمجھتے ہوئے آہستہ قدموں سے اپنے جانے پہچانے راستوں پر چل پڑا شیران کو یقین تھا کہ اب گھوڑا اپنے زخمی سوار کو اپنی منزل تک لے جائے گا ارونہ اب بھی ایک اونچی پہاڑی کے ایک پتھر پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی گوہ کہ فاصلہ یہاں سے کافی تھا اور شاید ارونہ اس کی کاروائی نہیں دیکھ سکی تھی کیونکہ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں سے وہ درہ نظر نہیں آتا تھا جہاں شیران نے اپنا عمل کیا تھا آخر کار شیران اس کے پاس پہنچ گیا تو ارونہ سپاٹ نے گاہوں سے اسے دیکھ کر بولی کتنے تھے پانچ شیران نے اس کے غیر متوقع سوال پر کسی قدر حیران ہو کر کہا لاشیں کہاں چھوڑ دی ان کی ارونہ بولی تو شیران چونک پڑا اس نے کہا کیا مطلب کیا ان کی لاشیں وہی پھینک آئے ہو تم شیران نے ناگواری سو سے دیکھا لڑکی کا لہجو سے پسند نہیں آیا تھا وہ جواب دیئے بغیر گھوڑے کی لگامیں تھامے آگے بڑھایا تھا ارونہ پھر اس کے پاس پہنچ گئی پھر اس نے کہا مجھے یون لگتا ہے جیسے تم میری کسی بات کا برا مان جاتے ہو میں تو صرف معلومات کی غرص سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے ان کی لاشیں وہی پڑے رہنے دی ہیں جب گھسیڑ کر سڑک پر ڈال آئے ہو میں بلا ضرورت کچھ تو خون پسند نہیں کرتا جن لوگوں سے میری دشمنی ہے بس انہی سے ہے اور وہ بھی ایک اصولی دشمنی ہے حالانکہ ابھی تک ان لوگوں نے میرے خلاف کچھ نہیں کیا البتہ وہ درویش میرے ہاتھوں ضرور مارا گیا تھا لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا تھا اور بعد میں مجھے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ درویش کو اسی مقصد کے لیے استعمال گیا تھا کہ وہ مجھے بے جا غصہ دلائے اور میں تیش میں آ کر اسے قتل کر دوں یہ ایک باقاعدہ سازش ہے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے مجھے اس لڑکے کے قاتلوں کی تلاش ہے اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے تو ان قاتلوں کو کیفری کردار تک ضرور پہنچاؤں گا یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے کہ گربان اور اس کے ساتھ ہی قاتل ہیں جی میرا عہد ہے کہ گربان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس کا نائب ایروز میرے ہاتھوں ہی مارا جائے گا اس طرح تمہاری بستی ان زہریلے سامپوں سے پاک ہو جائے گی بس اس کے علاوہ میری کسی سے دشمن ہی نہیں ہے میں اپنا کام کر کے اپنے راستے پر چل پڑوں گا شیران یارونہ کے مختصر سے سوال کا طویل ترین جواب دے کر اسے گھور کر دیکھا لیکن اس کا دوسرا سوال بھی بڑا دلچسپ تھا میں سمجھی نہیں وہ تاجب بھرے لہچے میں بولی اور شیران غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اگر تم نہیں سمجھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ان پانچوں سواروں میں سے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا کیا وہ نکل گئے ہاں وہ بھاگ گئے شیران اللہ پرواہی سے جواب دیا ان میں سے ایک صرف زخمی ہوا اور وہ بھی اپنی بے وقوفی کی بنا پر تم نے زخمی کو وہیں چھوڑ دیا ارونہ بیتابی سے بولی نہیں میں نے اسے گھوڑی کی پشت پر ڈال کر اسے بھی اس کے ساتھیوں کے پیچھے روانہ کر دیا ہے ارونہ خاموش ہو گئی لیکن اس کے چہرے پر بیچانی کے آثار صاف نمائی ہو رہے تھے شیران اپنا گھوڑا اسی جگہ باننے کے لئے چل پڑا اور اس کے بعد غار میں داخل ہو گیا ارونہ اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی تھی یہ اچھا نہیں ہوا ارونہ کا چہرہ بدلہ ہوا تھا مطلب شیران غر آیا اب وہ لوگ بستی میں جائیں گے اور لوگوں کو یہ کہانی سنائیں گے کہ پھانسی پانے والا زندہ سلامت ہے وہ اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں ممکن ہے یہ بات ایروز کے کاروں تک پہنچ جائے اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پہاڑیوں کی طرف رخ کرے آپ کے وہ بہت ساری لوگوں کے ساتھ آئے گا ایک مشورہ مانوں کی میرا شیران نے کہا ہاں بولو ضرور اب تم واپس فوراں یہاں سے چلی جاؤ تم اپنی بستی اور اس جگہ سے غائب ہو جہاں نظر آتی ہو لوگ تمہارے بارے میں کچھ سوچنے نہ لگیں اس طرح تمہاری اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی ارونہ نے اس عجیب سے نگاہوں سے دیکھا اور بولی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے اور اس کے بعد مجھ بے سہارا لڑکی کو سوناریہ کی خوفناک فضاء سے نکال کر لے جاؤ کیا تم مجھے وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں خود رہتے ہو یقین کرو میں اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں چاہوں گی کہ بس مجھے سوناریہ سے نجات تلا دو یہ کام صرف تم کر سکتے ہو اس کے بعد میں تمہارے لئے دل میں یہ احساس لے کر زندہ رہوں گی کہ تم صرف سوناریہ ہی کے نہیں بلکہ میری بھی نجات تہندہ ہو اور نجات تہندہ کا تصور معمولی نہیں ہوتا شیران بس تم مجھے اپنی تعظیم کا حق بخشو گے ارونہ نے عجیب سے لہچے میں کہا لیکن شیران پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا پھر اسے سرد لہچے میں کہا دیکھو لڑکی میں ان تمام باتوں کا نہیں جانتا عورت میری زندگی میں کہیں دور دور تک نہیں ہے اور نہ ہی ابھی صدیوں تک اس کی گنجائش ہے تم اگر میری سلسلے میں کوئی ایسی بات سوچ رہی ہو تو میں ایک اچھے دوست کی طرح یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ایسا نہ سوچو اگر ہم لوگ اپنی کوششوں سے سناریہ کو گربان کے چنگل سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تم اپنی صاف ستری فطرت کے مطابق اپنی پسند کے کسی آدمی کو منتخب کر لینا جو تمہاری زندگی بھر کی تشنگی کو سیراب کر دے میرے ساتھ تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ میرا مقصد اور میری زندگی کا مسئلہ ہی بلکل مختلف ہے مجھے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص سے محبت ہے اور وہ میرے ساتھ ہی میرے دوست فلک شیر ہے میں نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے میں پوشیدہ ہے البتہ اتنا جانتا ہوں کہ اگر زندہ ہوگا تو مجھے ضرور آ کر مل جائے گا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ موتوں سے آسانی سے نہیں چاٹ سکتی وہ اتنا بہادر ہے کہ موت بھی اس سے دامن بچا کر چلتی ہے میں اس کے لئے بہت دکھی ہوں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم اس پر سنجید کی سے غور کرو انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اگر اس کی زندگی میں بہت سے مقاصد جکچہ ہو جائیں تو پھر میرے خیال میں وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مقصد سے مخلص نہیں رہ سکتا ارونے کی آنکھوں میں آنسوا آ گئے وہ کچھ لمحے تک ڈبڈبائی آنکھوں سے شیران کو دیکھتی رہی پھر اس نے ایک تھنڈی سانس لی اور کہا واقعی تم نے ٹھیک ہی کہا ہے شیران انسان کے اندر خودغرضی اسی طرح پلتی ہے جیسے یہ اس کے وجود ہی کا ایک حصہ ہو لیکن تم عظیم انسان ہو تم نے مجھے خواب سے جگا دیا تم تو نجانے کون کون سی بستیوں کے نجات تہندہ بنا کر اس کائنات میں بھیجے گئے ہو اور ایک عورت تمہیں قید کر لینا چاہتی ہے جو میں ہوں نہیں شیران تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں میں تمہاری شکر گزار ہوں وہ میں نہیں ہو سکتی میں ایسا کبھی نہیں کروں گی غلطی کر رہی تھی میں تم سچے دل سے میرے بارے میں یہ سوچ لو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی ایک انسان کی ماند اور وہ انسان ہی کا جو غلطی نہ کرے اپنے دل میں صرف تمہارے لیے عقیدت ہے باقی میرے دل میں تمہارے لیے عقیدت ہے شیران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا وہ پھر بولی میں نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی کہ تم سے ڈر کر فرار ہونے والے سوار بستی میں جا کر لوگوں کو تمہارے بھوت بن جانے کی کہانی سنائیں گے پھر یہ کہانی زبانوں پر سفر کرتے ہوئے ایروز کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور اس کے بعد کے حالات تمہارے حق میں نہیں جاتے تم اس وقت کیا کرو گے فکر مت کرو میں کوئی بھی مناسب پناہگاہ تلاش کر لوں گا لیکن عرونہ جہاں تک میرا خیال ہے اب تمہارا چل جانا بہتر ہے جو بھی یہ چٹانے اب یتنی سنگدل نہیں کہ ایک انسان کو پناہ نہ دے سکے تم اپنی سرائے میں جاؤ اور وہاں سے اپنا کام باقاعدہ آغاز کرو بلکہ یہ بہت اچھا رہے گا کیونکہ راش اور گگول تم سے ملکات کر کے صورتحال تم سے معلوم کر لیں گے میں سے ان سے یہ بات بھی کہنا کہ میں خود ہی ان سے ملکات بھی کروں گا اور ہم آئندہ کی معاملات تیہ کر لیں گے میرا جانا ضروری ہے ہاں تم جاؤگی تو مجھے صورتحال کا اندازہ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے جیسے تم کہو ویسے تمہیں عام راستوں سے بچ کر جانا چاہیے اور اگر تمہارے خیال کے مطابق گھڑ سوار بستے میں پہنچ گئے اور ایروز کو اس بات کی تلا مل گئی ہے تو ممکن ہے وہ لوگ پہاڑوں کی جانب چل پڑے ہوں اور اس کے بعد اس نے شیران کو ایک نگاہ دیکھا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی شیران اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک اس کی نگاہوں سے اوجل نہ ہو گئی پھر اس نے اپنی بندوق کو جانچا پھر واپس اپنی گھوڑی کی جانب چل پڑا اس کے حسین چہرے پر اس وقت سوچ ہی لکیریں ابری ہوئیں تھیں ساری باتیں اپنی جگہ تھیں کسی کے پرواہ نہیں تھی اسے رہ رہ کر وہ فلک شیر کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ماضی کی تمام باتیں اسے یاد آ رہی تھی محضب دنیا میں پرورش پانے والا یہ نوجوان ہر جگہ ایک سنشائی ہی ثابت ہوا تھا جب مارشل آرس کے کلب میں اس نے اپنے مدے مقابلوں کو تگنی کا ناچ نجایا تھا اس نے شیران کو اپنے بارے میں بتایا تھا اور اس کے بعد سے جب انہوں نے یہاں تک پرسرار سفر تیہ کیا تھا فلک شیر ہر جگہ ایک زیرک ذہین آدمی ثابت ہوا تھا پھر وہ کون سا مسئلہ ہے جس نے اسے اتنا دور کر دیا ہے اس وقت اس کی سوچ کے دھارے صرف فلک شیر کے گرد ہی گھوم رہے تھے بستی میں واپس لوٹنے کے لیے سورج کے چھپنے کا انتظار کرنے بھی ضروری تھا اور اس وقت گنجان درختوں کی جانب چلا جا رہا تھا ایسے درخت وہاں موجود تھے جو کسی بھی انسان کو آنکھ میں آنسوں کی طرح چھپا سکتے تھے گھریں درختوں کی نیچے لمبی خدرو گھاس مخمل کی بستر کی مانت بیچی ہوئی تھی موسم کی تیزی بھی درختوں کی چوٹیوں میں ٹک کر رہ جاتی تھی اور نیچے کے ماحول تک اس کے تاثرات نہیں پہنچتے تھے اس جگہ پہنچ کر گھوڑے بھی شاید موسم کی خوشگواری کا شکار ہو گیا کیونکہ وہ بھی بڑی سست چال چل رہا تھا شیران نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور اس کے بعد گھوڑے کی پشت سے اتر گیا اور اس نے گھوڑے کی گردن سے لگامیں نکال دیں گھوڑے اپنے مالک کا شکر گزار ہو کر آگے بڑھ گیا وہ اس کی ایک ایک جنبش کا مطلب سمجھتا تھا کافی دیر تک شیران اس پر فضا مقام پر وقت گزارتا رہا اور جب اسے احساس ہو گیا کہ اب سورج کی تپش تقریباً کم ہو گئی ہے تو وہ اپنے لباس سے تنکے جھاڑتا ہوا درختوں کی نیچے سے نکل کر کھلے علاقے میں آ گیا اس کا ذہن اب تیزی سے آنے والے وقت اور حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے بہت جلد کوئی لائے عمل تیہ کرنا تھا کافی غور کرنے کے بعد اس نے کچھ فیصلے کیے اور پھر اس کے اندر ایک اتمنان پیدا ہو گیا راش اور گگول کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ بے شک وہ ابھی تک اس کے پاس نہیں پہنچے ہیں لیکن شیران کی مضبوط قوت اعرادی کبھی دوسروں پر انحسار نہیں کرتی تھی آخر کار اس نے بستی کی جانب رخ کیا تھوڑی دیر کے بعد وہ بستی کے حد میں داخل ہو چکا تھا پھر اس کی توقع کے مطابق ہی ہوا بستی کے پہلے آدمی نے اسے دیکھا اور اپنی جگہ پر تھر رہا کر رہ گیا وہ کونے سے پانی نکال رہا تھا اس کی نظر شیران پر پڑی اور پانی کا برطن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر واپس کونے میں جا گرہ شیران نے یہ عمل دیکھ لیا تھا لیکن وہ اس کی طرف توجہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا تھا گو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا لیکن وہ جب بستی سے جس طرف سے گزرتا وہ جگہ لمحوں میں سنسان ہو جاتی موجودہ صورتحال خاصی سنسنی خیز تھی اور اب لوگ دروازوں سے جھان کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو یون لگتا جیسے کسی نے بچے کی موہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو شیران کو یقین ہو گیا کہ درے کے راستے بھاگ کر آنے والے سواروں نے آگ کی طرح بستی میں اس کی موجودگی کی خبر پھیلا دی ہے یقیناً مونگا اور باقی افراد بھی اس کی موجودگی سے بے خبر نہیں ہوں گے گربان کو ضرور اس کا پتہ چل گیا ہوگا شیران نے بڑی حمد سے بستے کی گلیوں کے چکر لگائے اور آخر وہ عرونہ کے کہوہ خانے کی طرف چل پڑا عرونہ کے کہوہ خانے تک جیطلع پہنچ چکی تھی کہ سناریہ کا اجنبی جسے پھانسی دی جا چکی ہے روح بن کر پہاڑوں پر بھٹک رہا ہے یہ اطلاع بھی تک کام نہیں ہوئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہو چکا ہے چنانچہ جیسے ہی شیران نے عرونہ کے کہوہ خانے میں قدم رکھا اندر جو چند افراد موجود تھے دہشت بری آوازیں نکالتے ہوئے اپنے اپنی میزیں چھوڑ کر بھاگے اور پھر جسے بھی موقع ملا ایک دوسرے پر گرتا پڑتا کہہوہ خانے سے نکل بھاگا عرونہ سرائے کے بڑے مالک کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی یہ شخص جسے شیران نے پہلے عرونہ کا باپ سمجھا تھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچ گیا بڑے کے بدن میں بھی خوف کی تھر تھرہ ہٹ تھی لیکن عرونہ کی آنکھوں میں ایک خاص طرق کی چمک تھی اس نے بھاری لہچے میں کہا میں تمہارے لئے خوف زدہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری موت پر افسردہ ہوں کوئی کیا کر سکتا تھا موت جبکہ تمہارا مقدر بن چکی تھی شیران نے عرونہ کی طرف دیکھ اور پھر ایک مخصوص بھیانہ کا آواز حلق سے نکالتا وہ بولا اور تم یہ بھی دیکھو کہ موت مجھے بھی سوناریہ سے نہیں نکال سکی کیا تمہیں میرا یہ مقدر نظر نہیں آیا میں کیا کہہ سکتی ہوں لیکن سوناریہ اجنبی لوگوں کا قبرستان ہے یہاں آنے والا اجنبی شخص چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا یہاں کی کہانیاں کوئی زندہ انسان اپنے ساتھ لے کر واپس نہیں لوٹ سکتا یہ صرف تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم نے یہاں سے نکل جانے کی وجہ موت کو اپنا لیا جاؤ بہتر تو یہی ہوگا کہ اپنی قبر میں جا کر سو جاؤ میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کرتا مگر ابھی مجھے کچھ کام ہے اصل میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لی جانا چاہتا ہوں بس وہ چند افراد میرے ساتھ چل پڑے اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا ابھی شیران نے اپنی بات پوری ہی کی تھی کہ اس سے اپنے پیچھے قدموں کی آوازیں سنائی دیں آنے والوں میں سب سے آگے ایروز ہی تھا جو ہاتھ میں پسٹول پکڑے ہوئے تھا اور اس کے پیچھے کچھ لوگ اور بھی تھے لیکن شاید ابھی تک سمید کا شکار تھے کہ کوئی بھوت یہاں تک نہیں آیا اور وہ صرف ایک کہانی سن رہے ہوں لیکن اب یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے شیران کو دیکھ لیا تھا ان کے چہروں پر بے شک خوف کے آثار تھے لیکن شیران نے محسوس کیا کہ ایروز کے آنکھوں میں صرف سنجید کی ہے وہ شیران کو گھور رہا تھا پھر اس نے اپنے پسٹول کو گردش دیتے ہوئے کہا لوگوں کا خیال ہے کہ تم ایک چالاک اور دلیر انسان ہو لیکن میری رائے اس سے مختلف ہے تم مکمل گدے ہو اگر تم چالاک ہوتے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بستی سے نکل جاتے یہ بستی صرف تمہارے لئے موت کی بستی ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ تم سناریہ والوں کتنی آسانی سے بے وکوف بنا سکتے ہو تم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے ہو لیکن ایروز گربان کا ساتھی ہے اور گربان وہ ہے جو زمین کی گہرائیوں اور آسمان کی بلندیوں تک کی خبر رکھتا ہے میں نہیں جانتا کہ تمہاری تدفین کے سلسلے میں یا فانسی دینے کے معاملے میں کس نے سازش کی لیکن تم نے اپنی اس خالی قبر کے بارے میں کیوں نہ سوچا جسے کھول کر دیکھا جا سکتا ہے کیا گربان اتنا ہی بے وکوف ہے کہ تمہاری نئی زندگی کی خبر سن کر سب سے پہلے تمہاری خالی قبر کو نہ تلاش کرتا البتہ یہ بات تم سے نہیں پوچھی جائے گی کہ فانسی دیتی ہوئے جلاتیں تمہارے ساتھ کیا ریائت کی یا پھر اگر یہ جلات کی سازش نہیں تھی تو وہ کون ہے جسیں تمہیں بچانے کی جد و جہد کی اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تمہیں بچا کر لے گیا تمہارا وہ انجانہ دوست بستی کا رہنے والا ہے یا بستی کے باہر کا لیکن گربان کے آدمی تحمق نہیں ہے کہ کسی بات کا گھوچ نہ لگا سکے تاہم میں تم سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تم خود کو چالاک آدمی سمجھتے ہو اگر نہیں تو یہاں واپس آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے تمہاری قبر میں پر بھرے ہوئے پتھر نہیں دیکھے تم کیا سمجھتے ہو تم اس قبر میں دفن ہی نہیں ہوئے تھے شیران انتہائی سکون سے یہ تقریر سنتا رہا پھر اس نے کہا ہاں اچھے کیا تم نے اس قبر سے پتھر نکال دیا ایروز اس قبر کو خالی نہیں رہنا چاہیے اگر تم میری واپسی کا مقصد جاننا چاہتے ہو تو سنو میں اس لئے واپس آیا ہوں کہ اس خالی قبر میں گربان اور اس کے ساتھیوں کو دفن کروں شیران کی آواز میں بڑی صفاقی تھی لیکن ایروز نے اس کی بات سن کر کہہ کہہ لگایا اور بولا کیا جے کام تمہارے لئے اتنا آسان ہوگا سو ناری اور اس کے گرد و نواح کی لاتعداد لوگوں نے یہ ہماکت کرنے کی کوشش کی ہے مگر کیا ہوا ان کی قبریں تو تم نے دشمنوں کے قبرستان میں پھیلی ہوئی دیکھ لیں ہوں گی سیکڑوں دلوں میں آج بھی یہ خواہش موجود ہے کہ گربان کو ختم کر دیں لیکن کسی کے دل کی حسرت پوری نہیں ہو سکی گربان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دشمنوں کے درمیان زندہ ہے وہ زندہ رہنے کا فن جانتا ہے اور میں بھی اس فن سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہوں ایروز اور گربان کو اس فن پر آزمانہ چاہتا ہوں تب میں ایسے تمہاری بے وکوفی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتا اچھا ہوتا تمہارے لئے کہ اگر تم کسی طرح بچ گئتے تو یہاں سے دندہ نکل جاتے لیکن بدنصیبی اسی کو کہتے ہیں تمہاری موت سنیاریا میں ہونا تمہارا مقدر ہے پھر اس نے اپنے اقب میں کھڑے لوگوں کو دیکھا پھر گرج کر بولا چلو اسے گرفتار کر لو گربان اس جیسے زدی آدمی ابھی اس کی موں سے اتنے ہی جملے نکلے تھے کہ دو فائر ہوئے اور ایروز بال بال بچ گیا لیکن اس کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ نہیں بچ سکے تھے اس کے دو آدمیوں کے سینوں میں سراخ ہو گئے تھے اور یہ کام صرف ان دو لمحوں میں ہوا تھا جب اس نے آدمیوں کی طرف رخ کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا شیران کے لئے وہی چند لمحے کی امتی ثابت ہوئے تھے دوسرے ہی لمحے وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح اڑتا ہوا ایروز پر آ پڑا اس نے ایروز کی گردن دبوچ لی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کے پسٹول نیچے پھینک دیا پھر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹول ایروز کی کنپٹی پر رکھ دیا یہ سب کچھ تنی برکرفتاری سے ہوا تھا آدمیوں سے کہو کہ باہر نکل جائیں ورنہ زندگی نہیں بچ سکے گی ایروز شیران کی پھرتی دے کر حیران رہ گیا تھا اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے میں شیران کتنا ماہر ہے اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے شیران کو دیکھا اور پھر پلٹ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو ہاتھوں میں بندوقیں لیے اسے زیادہ حیران کھڑے تھے وہ شیران پر گولی نہیں چلا سکتے تھے ورنہ ساتھ میں ایروز کا جسم بھی چھلنی ہو جاتا جن کے سینوں میں گولیاں لگی تھیں وہ تھنڈے ہو چکے تھے جاؤ باہر جاؤ سارے چلو جلدی جاؤ ایروز نے کہا اور وہ لوگ چھلانگ لگاتے ہوئے وہاں سے نکل بھاگے ان کے جانے کے بعد شیران نے ایروز کی کنپٹی پر سنال ہٹائی اور اس کو بالوں سے پکڑ لیا تم میرے ساتھ باہر نکلو باہر نکلنے سے پہلے چیخ کر سب کو اطلاع دو کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں ایروز بری طرح نروس ہو گیا تھا اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مدد مقابل کسی معمولی شخصیت کا مالک نہیں وہ دشمنی کرنا جانتا ہے اور اسی میں آفیت ہے کہ اس وقت وہ جو کچھ کہے اس کی تعمیل کی جائے چنانچہ وہ باہر نکل آیا اور باہر نکل کر اس نے چیختے ہوئے کہا خبردار تم سب اپنے ہتھیار پھینک دو وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس زندہ مردے کو دیکھ رہے تھے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جس کی موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک خطرناک آدمی نے ایک درویش کو حلاک کر دیا ہے بارتور شیران اپنے گھوڑے تک آیا اور ایروز کے بال اس نے ابھی تک اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے پھر اس نے ایروز کے ایک ٹھوکر ماری اور اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور سے سامنے کھڑے ہوئے چار گھوڑوں کے پیروں پر گولی ماری گھوڑوں نے زخمی ہو کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور بہت سے لوگ ان کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے اس دوران شیران نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برک رفتاری سے وہاں سے نکل بھاگا اس نے بستی کے ویران حصے کی طرف روح کیا تھا یہ بات شاید بستی والوں میں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی اس لئے نسبتاً کم گنجان علاقے میں اسے چند ہی لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے بھی اسے دیکھتے ہی چھپنے کی کوششیں کی تھی اس روتحال سے فائدہ اٹھا کر شیران بہ آسانی بستی سے نکل گیا اور پھر انچے نیچے ٹیلوں کے درمیان وہ ایک مخصوص راستے پر چلتا رہا وہ کافی دور نکل آیا تھا راستے میں اسے چھوٹی سی ندی نظر آئی اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم تھا لیکن اس نے اسی ندی کے کنارے کنارے گھوڑا دڑانا شروع کر دیا تقدیر پر بھروسہ کیے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں تھا آخر کاری ایک ایسی امارت نظر آئی جو کبھی کسی زمانے میں امارت بے شک رہی ہوگی لیکن اب وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی اس کھنڈر نے اچھا خاصا علاقہ گھیر رکھا تھا اس کے آس پاس میں انسانی قد سے زیادہ بلند چھاڑیاں بکری ہوئی تھی شیران نے وہاں گھوڑی کی رفتار سست کی اور پھر گھوڑا رو کر کھڑا ہوا اس امارت کو دیکھتا رہا پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ امارت اس کے لیے اس وقت بڑی اچھی حسیت کی حامل ہے وہ ایک ایسی امارت تھی جس میں داخل ہو کر وہ پوری طرح اپنا دفاع کر سکتا تھا اس کے پاس کافی مقدار میں اسلحہ موجود تھا ایک بار پھر اسے فلک شیر کا خیال آ گیا اب تو فلک شیر ایک حسرت بن چکا تھا اور شیران کے دل کے گوشوں میں نہ جانے کیوں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ شاید فلک شیر اسے دوبارہ نہیں مل سکے گا اس خیال کے تحت اس کی موجودگی کے بغیر اپنے مقصد کی تکمیل کرنے کے بارے میں شیران کے خیالات خراب ہونے لگے تھے وہ اکثر مقدس فرلاک کے بارے میں سوچنے لگتا یہ روحانی دیوتا یہ روحانی بزرگ یہ زندہ پیر جھوٹا تو نہیں ہو سکتا شیران نے تو اپنی زندگی کے پیشتر حصے میں مقدس فرلاک کے بارے میں بہت سے ایسی کہانیاں سنی تھی جن سے اسے یہ اندازہ ہوا تھا کہ فرلاک ایک روحانی آدمی ہے بہت کم بولتا ہے بہت کم کچھ کہتا ہے لیکن جو کچھ کہتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے بہرحال گھوڑے کو بواہر چھوڑ کر وہ امارت میں داخل ہو گیا اس نے ایک شکستہ ستون پر چڑھ کر دور دور تک علاقے کا جائزہ لیا نگاہوں کی حد تک خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی کسی نے اس کا تاقب نہیں کیا تھا یہ بات اتمنان بخش تھی وہ ستون سے نیچے اتر آیا اور اس کے بعد اس نے پوری امارت کا جائزہ لیا امارت زیادہ تر ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن اس کے کشاد کی بے مثال تھی جو حصے باقی بچے تھے ان میں بھی جالے لگے ہوئے تھے اور جگہ جگہ چمگادنوں کے گھر نظر آ رہے تھے یہ ایک آسچہ خاصا آسیب زدہ محل معلوم ہوتا تھا فرش اس قدر گردالوت تھا ایک اصل زمین کے رنگ کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا شیران کو ایسی جگہ کی تلاش تھی جو اس کے لیے پناہ کھا بن سکے ایک بار پھر وہ ایک ہنگامہ آرائی کر کے آیا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ روز کے آدمی خوفصدہ ہو گئے تھے اور وہ ان کے نرگے سے نکل آیا تھا لیکن یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زیادہ دیر تک وہ خوفصدہ نہیں رہیں گے اور ایک بار پھر اس کی تلاش میں تیزی آ جائے گی اس طرح راش اور گگول کے کاموں میں بھی دشواریاں پیدا ہو گئیں تھیں بہرحال شیران کو ان حالات کی زیادہ پرواہ نہیں تھی نہ ہی اس نے اپنے ذہن میں کوئی منصوبہ ترتیب دیا تھا اصل میں فلک شیر کی گمشدگی نے اس سے اس کی صلاحیتیں چھین لی تھی اور وہ خطرات میں گھرہ ہونے کے باوجود بھی بستی سراریہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا آخر کار وہ گئی لمبی رہداریوں میں سے گزرتا ہوا اوپری منزل کے اس ٹوٹے ہوئے دریچے کے اوپر پہنچ گیا جس کے اوپر چھت موجود تھی دریچے میں تین محراب بنے ہوئے تھے اس جگہ کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے صاف کیا جا سکتا تھا سب سے بڑی بات جئے کہ دریچے سے وہ دور سے بستی سے آنے والے راستوں کو بھی نظر میں رکھ سکتا تھا چنانچہ اس نے دریچے کو صاف کیا اور اپنے سفری تھیلے سے ضرورت کی چیزیں نکال لیں اور دریچے میں بچھے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر دراز ہو گیا اس وقت تو اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا لیکن وہ سونا نہیں چاہتا تھا تازت زخم لگا کر آیا تھا اور یہ روز کے آدمی کتوں کی طرح سے سونگتے پھر رہے ہوں گے دریچے سے اس نے اپنے گھوڑے کو دیکھا جو اتنی دور نکل گیا تھا کہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ گھوڑے نے اپنے آپ کو انچی نیچے پہاڑیوں میں چھپا لیا ہو بھارہل وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا شام آہستہ آہستہ بڑھنے لگی یہاں تک کہ رات ہو گئی اس وقت نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں پھر سنائی دینے لگی یہ آوازیں بتدریش قریب آتی جا رہی تھیں شیران کو یہ اندازہ لگانے میں دیر دنے لگی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کا رخ امارتی کی جانب ہے چنانچہ وہ کسی سام کی طرح چوکن نہ ہو گیا اس نے اپنے دونوں ریوالور پیٹی سے نکال کر ہاتھوں میں لے لیے اور ایک ایسی جگہ رینگ گیا جس کا انتخاب وہ پہلے ہی کر چکا تھا اگر اسے جنگ کرنا پڑتی اگر کوئی این اس جگہ آ جائے اور اسے نشانہ بنانے کی کوشش کرے تو پھر دوسری بات ہے لیکن اس امکان کے لیے بھی اسے تیار رہنا چاہیے تھا آنے والے اتفاق سے اسی دریشے کے نیچے رکے تھے جس کے ایک پوشیدہ جگہ وہ چھپا ہوا تھا اور ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا تاروں کی مدھم روشنی میں آنے والوں کی شکلیں اسے نظر آ رہی تھی یہ دونوں جوان تھے جن کی عمر زیادہ نہیں تھی البتہ تیسرے ایک عمر رسیدہ عورت معلوم ہوتی تھی شیران نے حیرانی سے ان تینوں کو دیکھا اس وقت ایسی کسی شخصیت کا یہاں آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا بھارے لئے وہ دم روکیوں نے دیکھتا رہا آنے والوں نے گھوڑوں سے اتر کر چوکرنے انداز میں چاروں طرف دیکھا پھر عورت کی آواز اُبھری ماحول بہت پرسکون ہے کیا اسے گھوڑے سے اتاریں ماں ایک نوجوان کی آواز تھی ہاں جلدی کرو بیٹا وقت کی لگامیں تھامے رکھنی چاہیے جس شخص نے وقت کو ضائع کیا تو سمجھ لے اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی رات کے سناٹے میں عورت کی پروکار آواز اُبھری دونوں نوجوان کو یہ چیز اتارنے لگے پھر انہوں نے دریچوں کے عقب میں ایک چھوٹی سی جگہ کی مٹی ہٹانا شروع کر دی شیران کی حیرت آسمان کو پہنچ رہی تھی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا مٹی ہٹانے کے بعد انہوں نے موٹے سے تختے کو صندوق کی مانند اٹھایا اور پھر محدود روشنی کر کے تختے کی نیچے سے برامد ہونے والے خلا میں اتر گئے شیران حیرت سے آنکھیں پھار کر دیکھ رہا تھا محدود روشنی جس سے وہاں ہونے والے ہر عمل کو دیکھا جا سکتا تھا یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ شاید وہاں کوئی پورسرار تیخانہ ہے دونوں نوجوان کچھ دیر تیخانے میں رہے پھر ان میں سے ایک باہر نکل آیا اس دوران عورت باہر ہی کھڑی رہی تھی اس کے بعد اس نے گھوڑوں کی پشت سے اتارا ہوا سامان تیخانے میں موجود دوسری نوجوان کو منتقل کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے پھر انہوں نے تیخانے کے دہانے پر پہلے کی طرح تختہ رکھا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی جلد ہی وہ اپنے اس کام سے بھی فارغ ہو گئے تھے شیران کی کھوپڑی تو آسمان میں اٹھ رہی تھی وہ حیرت والدلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ان لوگوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اجنبی ان کی یہ تمام حرکتیں دیکھ رہا ہے شیران پہلے تو یہی سمجھا تھا کہ اس کی دشمن اس کی تلاش میں آپ پہنچے ہیں مگر یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے دونوں نوجوان لڑکوں نے گھوڑے پیچھے ہٹا لیے تھے بڑی عورت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک شکستہ دیوار کی طرف بڑھ گئی جس کے پہلوں میں ایک قبر نمہ مٹی کا ڈھیر سے دکھائی دے رہا تھا اور عورت کی آواز رات کی خاموش فضاء میں اپری میرے مظلوم بچے تیری ماں تیرے خون کا انتقام لیے بغیر قبر میں نہیں اتر سکتی میں نے موت سے زندگی مانگی ہے اور مجھے یقین ہے کہ موت نے مجھے زندگی دے دی ہے بہت جلد میں تیری روح کو سکن پہنچاؤں گی یہ دیکھ لے تیرے بیٹے اب جوان ہو گئے ہیں تیری اولاد تیرا مشن پورا کرے گی تیری اولاد تیرا مشن پورا کرے گی میرے بچے عورت کی آواز لرز رہی تھی وہ بے شک رو تو نہیں رہی تھی لیکن اس آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی پھر وہ مڑی اور دونوں لڑکوں سے بولی میرے نزدیک آجاؤ میرے بچوں اب واپس چلیں مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کی روح سکون محسوس کر رہی ہوگی دونوں لڑکے بوڑی عورت کے پاس پہنچ گئے تھے اور گردن چھکا کر کھڑے ہو گئے تھے چند لمحے اسی طرح خاموشی تاری رہی پھر وہ پلٹ کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے سہارہ دیکھ کر انہوں نے بوڑی عورت کو بھی گھوڑے پر سوار کرا دیا تھا اور شیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ساری کاروائی کو دیکھ رہا تھا یہ تو کوئی بلکل ہی نئی اور انوکھی داستان ہے اس نے سوچا دل میں شدید تجسس بیدار ہو چکا تھا یہ عورت کون تھی ویسے تو یہ سی علاقے کے باشندے لگتے تھے ان کی بول چال سے یہی اندازہ ہوا تھا وہ کیا چیز تھی جو اس نے زمین کی گہرائیوں میں پہنچائی تھی تجسس نے شیران کو باز نہ رہنے دیا وہ اپنی جگہ سے نکلا اور وہاں پہنچ گیا جہاں ان لوگوں نے وہ چیز چھپائی تھی پھر اس نے جھک کر وہی تمام کام کی جو وہ نوجوان کر چکے تھے مٹی ہٹانے کے بعد اس نے تختہ اٹھا لیا جس کے درمیان لوہے کا کنڈا لگا ہوا تھا تختے کے ہٹتے ایک خلا نومدار ہو گیا اور شیران اس خلا میں اتر گیا اندر گہرائی بہت زیادہ نہیں تھی تیخانہ بھی زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا لیکن اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی اس مختصر سے تیخانے میں اس نے اسلحے کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھے تھے بندوکے گولیوں کے توڑے چاکو غرض یہ تمام چیزیں بہت بڑی مقتار میں موجود تھیں شیران حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھتا رہا رات کی تاریخی میں باقی اندازے لگانا دشوار تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عورت اور اس کے دو ساتھی نوجوان کون تھے لیکن انجانے میں شیران ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو چکا تھا یہاں اسلحہ جمع کرنے کا کوئی خاص مقصد ہوگا بڑی عورت کی باتوں سے تو یہی نتیجہ خص کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی سے انتقام لینا چاہتے تھے اور شاید اس لئے اس اسلحے کو جمع کر رہے تھے بہت دیر تک وہ اسلحے کا جائزہ لیتا رہا پھر آہستہ آہستہ اس نے واپسی کے لئے قدم آگے بڑھا دیئے اور پھر باہر نکلنے کے بعد اس نے اسی طرح تختے کو رکھ کر اسے مٹی سے پارٹ دیا اور اپنی پناہگاہ کی طرف چل پڑا کاش فلک شیر ساتھ ہوتا تو کسی بھی موضوع پر گفتگو تو کی جا سکتی تھی اب تو میں تنہا ہوں صرف اپنی ذات میں مگن اور حالات ہیں کہ دلچسپ پر دلچسپ کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں کھنڈرات میں رات گزارنے کے انتہائی مشکل کام تھا حالانکہ اس کے لئے سخت ترین حالات تھے لیکن پھر بھی وہ ذرا مختلف طبیعت کا مالک تھا کسی خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تو انتہائی مشکل کام ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہاں تک کہ طبیعت کی اکتاہت نے ایک بار پھر اکل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھوڑے کو آواز دینے لگا گھوڑا بھی کمال کا تھا ایسے چھپا تھا کہ اس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا جیسے اسے پورا پورا احساس ہو کہ اس کا مالک اس کی دشمن کی نظرم میں آ سکتا ہے لیکن شیران کی ایک سیٹی پر وہ دوڑا چلایا تھا اور پھر شیران اس پر سوار ہو کر چل پڑا ویران راستوں پر سفر کرتا وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بستی میں داخل ہو گیا نیند میں ڈوبی ہوئی خاموش بستی میں اندھیرہ پھیلا ہوا تھا کہیں کہیں روشنی نظر آ جاتی تھی تو احساس ہوتا تھا کہ یہ آبادی ہے ویرانہ نہیں شیران کی کوشش تھی کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے کوئی بھولا بھٹکا راہ کی اور اگر اسے مل جائے تو اس کے لئے پریشانی پیدا کر سکتا ہے چنانچہ پوری احتیاط سے راستے تیہ کرتا ہو آخر کار وہ گگول کے دروازے پر پہنچ گیا بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس کی منزل یہی گھر ہو سکتا تھا اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنا کھوڑا ایک مناسب جگہ بان تھا اور پھر دروازہ بجانے کی وجہ آہاتے کی دیوار پھلان کر اندر داخل ہو گیا لیکن جے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ گگول دالان میں ہی بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا وہ ابھی تک جاگ رہا تھا گدموں کی چاپ پر گگول نے گردن اٹھائی اور شیران کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں وہ بجلی کی سپھرتی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا پھر اس کے موں سے بمشکل تمام آواز نکلی آہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ گگول بے وقوف ہے ناکارہ ہے احمق ہے دیوانہ ہے لیکن کیا تم اس بات کی تائید نہیں کرو گے کہ گگول کو یہ سب سمجھنے والے خود احمق اور دیوانے ہیں کیوں خیریت کیا بات ہوئی تم یقین کرو میں ایک لمحہ تمہارے انتظار کر رہا تھا میں جانتا تھا کہ تم آ جاؤ گے کیونکہ کوئی رکاوٹ تمہیں میرے پاس آنے سے روک نہیں سکتی کیا تمہیں علم تھا کہ میں بستی میں داخل ہو چکا ہوں دیکھو عظیم دوست گگول اتنا بے خبر انسان نہیں بے خبر ہوتا تو جان گما چکا ہوتا کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے خود تمہیں تلاش کرنے کی کوشش اس لئے نہیں کی کیا اب میں لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو چکا ہوں اوہ وہ کیسے جو واقعہ گزرا ہے اس پر کم از کم گربان اور ایریوس کے آدمیوں کو تشویش ہونے قدرتی عمر ہے وہ اب بھی تمہارے بھوت بن جانے پر یقین نہیں رکھتے بلکہ انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ سناریا بستی میں تمہارے ایسے زبردست ہامی کون ہو سکتے تھے جو تمہیں پھانسی کے پھندے سے زندہ بچا کر قبر تک لے گئے اور پھر قبر سے نکال لائے وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگجنبی کی مددگار بستے کے باشندے نہیں ہو سکتے عام باشندوں میں ممکن ہے اب بھی بہت سے تم سے ہم دردی رکھتے ہوں اور تمہارے مقصد کی تکمیل کیلئے دعائیں بھی کرتے ہوں لیکن کوئی بھی کھلم کھلا تمہاری مدد نہیں کر سکے گا اس لئے کہ تم درویش کے قاتل بن چکے ہو ایروز کو اپنی ہماکت کا شدید احساس ہو گیا ہے اس نے تمہیں درویش کا قاتل بنا کر تمہاری صحیح نگرانی نہیں کی تمہیں ایسی موت ملنی چاہیے تھی جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہوتی اور اب اس نے بستی کے ایک ایک فرد کو گھیر رکھا ہے ہر ایک سے پاغلوں کی طرف پوچھتا پھر رہا ہے کہ اس شخص کا مددگار کون ہے تمہاری موت تو غلط ثابت ہو چکی ہے کمبختی روز نے تمہاری قبر بھی خدوا کر دیکھ لی تھی خالی قبر دیکھنے کے بعد بھلا وہ تمہاری موت پر کیسے یقین کر سکتا تھا مسئیبت اس بیچارے جلاد کی آئی ہوئی ہے جس نے تمہیں پھانسی دی تھی اگر جلاد اس کا اطراف کر لیتا کہ بھندہ تمہاری گردن کی بجائے بغل میں سے گزارا تھا تو اب تک تو اس کی پورے خاندان کو موت کرین سلایا جا چکا ہوتا وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور وہ اپنے مکان کی کوٹری میں بے ہوش بندہ پڑا ہے اس پر شیران چونک پڑا تھا اس نے حیرت سے کہا کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہیں پھانسی دینے والا اصل میں جلاد تھا ہی نہیں وہ میرا اپنا آدمی تھا ورنہ اب تک قبر میں گھلنے لگے ہوتے تم بات یہ ہے عظیم دوست کہ تمہارا یہ خادم دوست بڑا سازشی دماغ رکھتا ہے لیکن افسوس پوری زندگی سناریہ میں گزر گئی کسی نے میری قدر ہی نہیں کی اگر میں اپنا سازشی دماغ لے کر گربان کے پاس جاؤں اور اس کا غلام بن جاؤں تو جانتے ہیں اس کا کیا ردعمل ہوگا بھلا کیا ہوگا شیران نے پرشوک لہچے میں پوچھا وہ مجھے قبر تک پہنچا دے گا میں اس کی فطرت سے واقف ہوں وہ کتے کی طرح کے کو سونگتا پھر رہا ہے اور اپنی دانست میں وہ اس کالی بھیڑ کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہے جس نے گربان کے حکم کی نہ صرف خلاف فرضی کی بلکہ اس سے بغاوت کی کون ہے جو اس الزام کو اپنے سر لے کر قبرستان تک پہنچ جاتا پوچھ کچھ مجھ سے بھی ہوئی تھی کچھ لوگ آج بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں وہ لوگ جو مجھے احمق سمجھتے ہیں ان لوگوں کے شبہات کا مرزا کڑاتے ہیں تو عظیم دوست تمہارا یہ بے وقوف دوست ابھی اتنا احمق نہیں کہ یہ روز کے آدمی اس کی گردن پر ہاتھ جالتے ہیں کیا سمجھے گگول نے آیاری کی نگاہوں سے شیران کو دیکھا پھر بولا کھڑے کیوں ہو بیٹھو مگر نہیں چلو اندر چلتے ہیں کمرے کی پچھلی طرف بھی چھوٹا سا سہن موجود ہے اور ادھر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے کوئی اندر داخل ہو سکے نہ کوئی ہمیں باہر سے دیکھ سکتا ہے چون کہلو کہ یہ جگہ ہر طرح سے محفوظ ہے آو یہ بتاؤ کھانے کے لیے کیا پیش کروں بھوکے معلوم ہوتے ہو گگول اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی طرف چل پڑا اور شیران اس کے ساتھ اندرونی کمرے سے گزر کر دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا اس طرف بھی واقعی کھولی جگہ تھی اور ایک بہت بڑا درخت پورے حصے کو گھیرے ہوئے تھا درخت کے نیچے چارپائیاں پڑی تھی شیران ایک چارپائی پر پھیر پھیلا کر بیٹھ گیا اگر کچھ لمحے صبر کر سکو تو بہت ہی امدہ کہوہ پیش کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی بھنا ہوا گوشت کیا خیال ہے صبر کرنا میری فطرت تو نہیں ہے لیکن خیر تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کہوے کا انتظار کر لوں گا گوشت بھی گرم ہو تو بہتر ہے رات بھر کی تھکن دور کرنے کے لئے کہوہ ایک اچھی چیز ہے ابھی لاتا ہوں گگول نے کہا اور اسے وہاں چھوڑ کر آگے کو بڑھ گیا رات ختم ہوتی جا رہی تھی صبح کی لمحات نمودار ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی شیران اس وقت بھی فلکشیر کے بارے میں سوچ رہا تھا ابھی تک اس کی زندہ یا مردہ ہونے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی اس کی تلاش اور بھی ناکام ہو گئی تھی اور اب دشوار بھی کیونکہ چاروں طرف دشمنوں کا گھیرہ بڑھتا جا رہا تھا شیران کے ذہن میں اچانک ایک خیال اُبھرا اگر وہ فلکشیر کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے تو فلکشیر اگر اسے تلاش کرے تو کہاں تلاش کر سکتا ہے یہ بھی ایک مشکل سوال تھا جس کا کوئی جواب ممکن نہیں تھا پھر گگول کہوہ بنا کر لے آیا بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کیا ہی لذت بخش لگ رہے تھے شیران نے کئی پیالے کہوہ پیا اور گگول اس کا ساتھ دیتا رہا پھر اس نے کہا ہاں عظیم دوست اب تم سناو ان دنوں تم بڑی ہنگامہ آرائی کرتے پھر رہے ہو ایک پر پھر مونگا کی زبانی یہ خوفنا کے تلا ملی کہ تم زندہ ہو تو ایروز کا شیطانی دماغ دوبارہ تمہیں مار ڈالنے کے منصوبے بنا رہا ہے دراصل یہ بات انہوں نے پھیلائی ہے کہ تم بھوت بن کر بستی کے اردگرد منڈلا رہے ہو جن کو تم نے درے کے اندر دھکیل دیا تھا یا وہ خود فرار ہو گئے تھے رہی صحیح قصر اس زخمی نے پوری کر دی جس کو تم نے گھوڑے پر لات کر بستی کے طرف بھیج دیا تھا بھوت کو بھلا اسلحے سے کیا سروکار تمہارے پاس جو اسلحہ نظر آ رہا تھا بلکہ نظر آ رہا ہے مغالباً اس یا زخمی آدمی کا ہے ورنہ تم تو خالی قبر پر اندفنا دیے گئے تھے باہر تو سارے حالات حراش کو معلوم ہو چکے تھے اور پھر ارونہ بھی واپس آ گئی ہر چند کے میں نے ابھی تک اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری مرضی سے واپس آئی ہوگی شیران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا کیا سوناریہ میں کوئی ایسی عورت تمہاری شناسہ ہے جس کی عمر ساٹھ سال سے اوپر اور اس کے ساتھ سترہ اٹھارہ سال کے دونوں جوان ہوں اور وہ کسی ویران کھندر میں قبر کے سرحانے جا کر یہ کہے کہ میرے بچے میرے بیٹے تمہاری موت کا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے اور بہت جلد گربان کو تمہارے خون کا حساب دینا ہوگا گگول جو نیم دراز کے افیت میں تھا اس طرح اچھل کر بیٹھا جیسے بندر درخت سے چھلانگ لگا دیتا ہے اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیران کو دیکھتے ہوئے کہا آگے میں بتاتا ہوں تمہیں وہ عورت ندی کے کنارے گئی ہوگی جس قبر کا تم تذکرہ کر رہے ہو خوب واقعی تم ایک با خبر آدمی ہو اور خوب کام کرتے ہو لیکن اس وقت تو تم نے کمال کی بات کی ہے اچھا یہ بتاؤ وہ عورت کون ہے زنابیہ صرف اور صرف زنابیہ گگول نے پرعتماد لہچے میں کہا اور وہ دونوں نوجوان لڑکے اس کے دوپ ہوتے کیا کہانی ہے ان کی یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے گربان نے بے شمار کہانیوں کو جنم دیا ہے بوڑی زنابہ ایک زمیندار عورت ہے اس کے پاس بہت سے مویشی بھی ہیں اس کا بیٹا انتہائی شریف آدمی تھا گربان کو جب یہ مویشیوں کی ضرورت ہوتی تو وہ خریدنی کی بجائے اس کے بارے سے زبردستی مویشی لے جاتا تب ایک دن بوڑی کا بیٹا ان مویشیوں کے پیچھے چل پڑا وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے جواب میں ایک گھوڑے پر اس کی لاش واپس آئی جس کے پورے جسم کو چاکوں سے گود دیا گیا تھا اور یہ کام صرف اور صرف گربان کا تھا گربان نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ مویشیوں کے پیچھے دوڑے چلے آنا گربان جیسے عظیم شخص کی شان میں گستاخی تھی وہ اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکا اور اسے سزا دے دی گئی اور آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جہاں بھی گربان کسی عمل میں مصروف نظر آئے کوئی اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرے بہرحال اس وقت بڑیا کے دونوں پوتے چھوٹے تھے اس نے کچھ لوگوں کی مدد سے اس کھندر میں اپنے بیٹے کی لاش کو دفن کرا دیا تھا دشمنوں کے قبرستان میں اسے اس لئے دفن نہیں کیا گیا تھا کہ اس نے کوئی دشمن ہی نہیں کی تھی بلکہ صرف احتجاج کیا تھا بس یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد بوڑی کے دل میں اپنے بیٹے کے انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اکثر اسے اپنے پوتوں کے ساتھ ان کھندرات میں جاتے دیکھا گیا یہ بات اس لئے باعثی اعتراض نہیں تھی کہ لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ بوڑی اپنے بیٹے کی قبر پر جاتی ہے اور گربان نے بھی اس کے بعد اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی بانہل ہر فرد کسی نے کسی انداز میں گربان کا شکار ہو چکا ہے اور وہ سب ایک دوسرے سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں مگر میں بوڑی زنابیہ کی شخصیت سے واقف ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تک اس کے ذہن کی یہ بات کسی کے سامنے نہیں آئی لیکن تم یہ بتاؤ تم نے اس بارے میں یہ سوال کیوں کیا شیران گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس نے مدم لہچے میں کہا کیا اس پوری سے ملکات کی جا سکتی ہے ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں میرے مکان سے بلکل سیدھے چلے جاؤ اس جگہ جہاں مکانات کی حدود ختم ہو جاتی ہے جب تم دائن سمت مڑو گے تو تمہیں ایک بڑا مکان نظر آئے گا جس کا آہاتہ بڑا وسیع ہے اور اس کے بغلی حصے سے جانوروں کی بو آتی ہے یہی مکان زنابیہ کی ملکیت ہے اور وہاں وہ اپنے پوتوں کے ساتھ رہتی ہے اس کے پوتے کاشت کرتے ہیں مویشی اور جزمینداری ان کے معاشی مسائل کو پورا کرتی ہے گھوڑا گاڑی بھی ہے ان کے پاس اور گھوڑے بھی ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کے مر جانے کے بعد بھی بڑی زنابیہ بستی کے کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتی ہے اور چونکہ اس نے اپنے بیٹے کی موت سے اب تک کا عرصہ بڑے سکون سے گزارا ہے اس لئے سب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بات بس گگول جیسے چند لوگوں کے علم میں ہے کہ اس کے سینے میں انتقام کی آگ کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے اور اس آگ کو اس نے اپنے پوتوں کے سینوں میں بھی دہکایا ہے البتہ یہ بات گگول آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ یہ انتقام کس طرح لے سکے گی صرف دو پوتے ہیں اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے اس کے پاس اچھا تو چلو تم میرے ساتھ کہاں گگول کی حالت خراب ہونے لگی زنابیہ کے گھر عظیم دوست میں کیوں اس ہڈیوں کے پنجر کو تم زندگی سے محروم کرنا چاہتے ہو اگر تم مجھے کچھ اور روز زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تھوڑی سی احتیاط کر لو ورنہ تمہاری مرضی میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں میں سمجھے نہیں گگول تمہارا یہ خادم لوگوں کے نگاہوں میں مشکوک ہو چکا ہے کسی نے اگر غلطی سے بھی مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو اس کے بعد تم کیا سمجھتے ہو ارے گربان جیسے آدمی کے لیے بھلا ایسے آدمی کی موت کیسے مشکل ہو سکتی ہے جو کہ خود ہی نیم منتشخصیت کا مالک ہو شیران کو ہنسی آگئی بیشتر مواقع پر اس نے گگول کو گردن بچا کر پیچھے ہٹتے دیکھا تھا دے چکا تھا جانے اس کی جان بچانے کا کارنامہ شیران نے اس سے کہا تم سچ مچھ لومڑی کی طرح چالاک ہو باہر طور میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا تم یہاں میرے واحد دوست اور ہمدرد ہو راش بھی بھرپور طریقے سے میرے ساتھ نہیں دے سکے گا کیونکہ وہ بھی سنا رہے گے جانا پہچانا اور معزز آدمی ہے خیر میں تم دونوں کی زندگی خطرے میں ڈال کر تمہیں کھونا نہیں چاہتا میسے جو پتہ تم نے بتایا ہے کیا وہ بلکل درست ہے ہاں بلکل درست ہے اچھا پھر مجھے اجازت دو تم اس وقت کہاں جاؤ گے گگول نے کہا ابھی تو خاتون زنابیہ سے ملنے جا رہا ہوں اس کے بعد اپنے لئے کوئی مناسب پناہ کا تلاش کروں گا اصل میں مجھے اپنے ساتھی کی تلاش ہے تم نے بھی اس کے بارے میں کوئی تلاش نہیں دی کیا بتاؤں عظیم دوست تمہارا ساتھی اگر زندہ ہے تو اس نے مجھے بھی بے بس کر دیا ہے ابھی تک اس کے بارے میں کہیں سے بھی معلومات حاصل نہیں ہوئیں خیر میں کوشش میں لگا ہوا ہوں اگر وہ اس بستی میں پوشیدہ ہے تو میری نگاہوں سے اجل نہیں رہ سکے گا ٹھیک ہے میری طرف سے بے فکر رہنا میں مناسب اوقات میں تم سے ملتا رہوں گا البتہ اگر تمہارے لئے کوئی خطرہ نہ ہوا تو کوئی خاص بات بھی ہو تو پھر مجھے ویرانوں میں تلاش کر لینا یعنی انہی کھنڈرات کے اردگرد میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا گگول نے جواب دیا اس کے بعد شیران گگول کے گھر سے باہر نکل آیا باہر نکلنے کے لئے اس نے چوڑ دروازہ استعمال کیا تھا شیران لوگوں کی نگاہوں سے بچتا بچاتا اس طرف چل پڑا جہاں مکانوں کی کتار ختم ہوتی تھی راستہ لمبا تھا لیکن ابھی صبح ہونے میں دیر تھی خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ کسی دشواری کے بغیر اس بڑے مکان کی تلاش میں کامیاب ہو گیا اور پر اعتماد انداز میں چلتا وہ اس کے ہاتھے کے سامنے پہنچ گیا سو فیصد یہی مکان خاتون زنابیہ کا ہو سکتا تھا مکان کے اردگرد خاموشی مسلط تھی البتہ مکان کے اندر نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کے مکین جاگ رہے ہوں کچھ ہلکی ہلکی سرگوشیوں کسی کیفیت تاری تھی شیران اس عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ مکان کے مکینوں کو مخاطب کرنے کا کیا طریقہ ایکار کیا جائے ابھی وہ طریقہ ترتیب بھی نہ دے سکا تھا کہ اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان برامد ہوا ایک ہی نگاہ میں شیران نے پہچان لیا جونی دونوں نوجوانوں میں سے ایک تھا جنہیں شیران نے کھنڈرات میں دیکھا تھا دروازے پر کھڑے شیران کو نوجوان نے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا وہ اس کے چہرے پر گبرہت اور شبی کے اثرات تھے اس نے پھر بھی کہا جی جناب آپ کس غرض سے آئے ہیں افسوس کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا مجھے خاتون زنابیہ سے ملکات کرنی ہے شیران نے جواب دیا اوہ افسوس دادی کی طبیعت ناساز ہے نوجوان کا لہچہ خوشک تھا کیا آپ کو ان سے کوئی ضروری کام ہے نوجوان کی ٹٹولنے والی نگاہیں شیران کا جائزہ لے رہی تھی اور شیران نے محسوس کر لیا تھا کہ لڑکا تیز ہے اس نے بے تکلوفی کی فضاء قائم کرنے کے لئے مسکرا کر کہا ہاں میرے ان سے ملنا بہت ضروری ہے یہ بتاؤ میں تمہیں کس نام سے پکاروں نوجوان نے بدستور شبے بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور کہا جبکہ ہم آپ کو نہیں جانتے جناب اور ویسے بھی آپ اس بستی کے رہنے والے نہیں لگتے کون سی بستی سے آئے ہیں آپ اور دادی سے آپ کو کیا کام ہے تم نے اپنا تعرف نہیں کرایا دوست یہ بتاؤ میں تمہیں کس نام سے پکاروں تم مجھے سیدھ کہہ سکتے ہو نوجوان نے جواب دیا اور تمہارے بھائی کا کیا نام ہے لازہ نوجوان نے جواب دیا اور پھر پرخیال انداز میں بولا چلو ٹھیک اندر آ جاؤ میں دادی کو تمہاری آمد کے بارے میں تلا دیتا ہوں تمہارا شکریہ سیدھ ویسے تم نے بڑا اچھا کیا میرے ساتھ تعاون کیا تم دیکھو گے کہ تمہیں اس سے خاصا فائدہ پہنچا ہے مجھے اب یہ بتاؤ کہ دادی کو میں تمہارا کیا نام بتاؤں وہ نام سے مجھے نہیں پہچان سکیں گے بس ان سے اتنا کہہ دوں کہ ایک پردیسی ان سے ملنا چاہتا ہے شیران کو یہ نوجوان اچھا لگا تھا صحت مند خوبصورت اور محذب خاتون زنابیہ نے دونوں بچوں کی تربیت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تھی کیونکہ نوجوان کا اندازہ گفتگو بستی کے عام لوگوں کی طرح کرخت اکھر اور غیر موضوع نہیں تھا اس کے بعد نوجوان سیدھ نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے شیران کو اندر لے جا کر ایک اشادہ کمرے میں بٹھا دیا جو قیمتی اشاہ سے آراستہ تھا اور بیٹھا کے طور پر استعمال ہوتا تھا نوجوان اندر چل گیا تو تھوڑی دیر بعد ہی بوری زنابیہ لڑکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی شیرانوں سے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا زنابیہ اجنبی نگاہوں سے شیران کے چہرے کو تکتی رہی اور اس کے ہونٹوں پر ایک محبت بھری مسکراہت پھیل گئی پھر اس نے دھیرے سے کہا ہرچند کہ تم میرے لئے اجنبی ہو نوجوان لیکن میرے گھر میں مہمان بن کر آئے ہو میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ دوست ہو یا دشمن لیکن گھر آئے ہوئے مہمان کی حیثیت سے میں تو میں خوش حمدید کہتی ہوں شیران کو اس کے لہجے کی شائستگی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک اچھی عورت ہے وہ بھی تک ہاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا پھر زنابیہ نے کہا کہ اپنا تعرف نہیں کراؤگے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا دائرہ ملکات بہت محدود ہے اپنی بستی کی بے شمار لوگوں سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے اور یہ دونوں لڑکے بھی زیادہ میل ملا پسند نہیں کرتے ان کا حلقہ یا خباغ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اچھے یہ بتاؤ چائے پیوکے یا کہوہ دور سے آئے ہو اور ابھی صبح بھی نہیں ہوئی میں آپ سے معذرت ہوا ہوں خاتون کہ اس نامناسب وقت میں میں نے آپ کو تکلیف دی ہے اور یہ آپ کی بہت ہی بڑائی ہے کہ آپ نے اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر دستک دینے والے سے بھی ایک بہت ہی محبت بھرہ سلوک کیا میں آپ کو شکر گزار ہوں کوئی بات نہیں یہ تو گھر ہی ہے لیکن تم کہیں دور سے چل کر آئے ہو یقیناً تمہیں زیادہ زہمت اٹھانی پڑی ہے تاہم آنے کا مقصد بیان کرو میں کوئی پریشان کن خبر لے کر نہیں آیا میرے بارے میں اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کی بستی میں اجنبی ہوں اور میں یہاں کسی سے واقفیت حاصل نہیں کر سکا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت مجھے صبح کے ناشتے کی طلب یہاں لے آئی ہے تو یقیناً آپ کا بنائے ہوا تاج محل دھرام سے نیچے گر پڑے گا اور آپ یہ سوچیں گی کہ دیکھو بھیک مانگنے کا یہ بھی ایک نئے طریقہ ہے زناب یہ ایک لمحے کے لئے چونکی تھی لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر ناگواری کے ایک شکن بھی نمدار نہیں ہوئی اس نے آہستہ سے کہا نہیں اگر تم ناشتے کے لئے بھی یہاں آئے ہو تو بھار تو اور میں تو پہلی تمہیں اپنا مہمان کہہ چکی ہوں صد ناشتے کا بندوبست کرو لڑکا اپنی دادی کی ہدایت کی تعمیل کے لئے اٹھ کر چلا گیا خاتون زنابیہ نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے شیران کو دیکھتے ہوئے کہا خیر وہ چلا گیا اب تم اپنا نام اور آنے کا مقصد بتا سکتے ہو شیران حیران رہ گیا حقیقتن جبوڑی عورت انتہائی زیرک اور ذہین تھی اس نے اس کی دانشمندی کو دل میں سراحتے ہوئے کہا میرا نام شیران اے خاتون اور شیران نے محسوس کیا کہ یہ نام سنتے ہی زنابیہ کے جسم میں ایک لمحے کے لئے سنسنی سی دوڑ گئی آنکھ کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ سے محروم نہیں رہ سکی تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ خاتون زنابیہ دوسرے سناریوں کی طرح اس کا نام شہرت اور وجہ شہرت سن چکی ہے البتہ وہ صورت سے اسے نہیں پہچانتی تھی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا یہ نام تو میرا مطلب ہے یہ نام تو سناریہ میں داخل ہونے والے اس شخص کا نام ہے جو سناریہ کے رہنے والوں کے لئے خوف کا باعث بنا ہوا ہے ہاں خاتون میں وہی شیران ہوں قاتل اور خونی وہ بھی ایک درویش کا قاتل جس نے پوری بستی کے لئے تباہی مہیا کر دی ہے اے شخص اگر انسانی زندگی تمہاری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی تو کم از کم درویش کا احترام تو کرتے ہیں زنابیہ کے لہجے بڑا عجیب تھا یوں لگتا تھا جیسے اس میں نفرت کا انصر شامل ہو اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی خوف اس کے سینے میں بسا ہوا ہو شیران گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کچھ دیر کے بعد اس نے کہا آپ کا خیال شاید درست تھے خاتون میں نے بے شک ایک درویش کو قتل کر دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ میرے ہاتھوں سے خلاک ہوئے ہیں لیکن آپ خوف زدہ نہ ہوں آپ سے ملنے کا مقصد بالکل الگ ہے آپ کو شاید یہ خیال ہے کہ میں بستی میں قتل و غارت کری یا لوٹ مار مچانے آیا ہوں مجھے سے کوئی سرکار نہیں کہ تم بستی میں کیوں آئے ہو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے پاس آنے کا مقصد کیا ہے زنابی سرد لہچے میں بولی اور پھر جلدی سے کہنے لگی میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ میں گربان کی خیر خواہوں میں سے ہوں اور میرا فرض ہے کہ ایروز کو تمہاری یہامت کے بارے میں فوراً اطلاع دوں سنائے کہ پھانسی کے پھندے سے بھی تمہیں موت نہیں آسکی اور تم اس بیچارے جلد کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے جس نے تمہیں پھانسی دی تھی تو پھر ٹھیک ہے خاتون زنابی آپ اپنا فرض پورا کیجئے شیران نے سر جھکا کر کہا کیا کہنا چاہتے ہو زنابی کا لہچہ سخت ہو گیا یہی کہ ایروز کو میرے بارے میں اطلاع دے کر گربان کی خیر خواہی کے ثبوت دیجئے لیکن مہمان کی حصیت سے آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرزمین سنشائیہ میں رہنے والی کسی بھی آبادی کے کسی بھی قبیلے کے لوگ کم از کم اس انسانی فرض سے غافل نہیں ہوتے کہ مہمان کی حفاظت کریں میری خیر خواہی بھی آپ ہی کے ذمہ ہے اور ابھی تو میں نے آپ کیا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا شیران نے پرسکون لہچے میں کہا اور زنابیہ نے آنکھیں بھینچ لی کیونکہ اس کے چہرے پر ایک انجانے ہی جان کے اثرات نمدار ہو گئے تھے کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کیے رہی اور اس طرح اس نے اپنے اوپر کافی دیر تک قابو پا لیا پھر بولی اگر تم وہی ہو جو تم ظاہر کر رہے ہو تو مجھے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ مطمئن رہو تم ناشتہ بھی کرو گے اور اگر مہمان کے روپ میں تم دشمن بھی ہو تو میری مہمان نوازی پر حرف نہیں آئے گا یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں ہاتون زنابیا میں آپ کو اپنے آنے کا مقصد ضرور بتاؤں گا لیکن ناشتے کے بعد تاکہ آپ کو اس کا رنج نہ ہو کہ کسی غلط آدمی کے مہمان نوازی کی شیران نے کہا زنابیا کی گہری نگاہیں اس کے چہرے کا تباف کر رہی تھی کچھ اور خاموش ساتھیں اسی طرح گزر گئیں شیران اس کی نگاہوں کی گرمی کو محسوس کرتا وہ بولا کچھ دن قبل میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم جب آپ کی بستی میں پھیلے ہوئے پہاڑوں کو عبور کر رہے تھے تو ایک لڑکی کا قتل اور بور زیمش کی موت جو اسی مقتولہ کا بدنصیب باپ تھا اور جس طرح سے سوناریہ کی چوک پر حلاک کیا گیا تھا اس نے ہمارے انسانی جذبے کو جھنجوڑ ڈالا اور ہم دونوں نے اہد کیا کہ اس وحشت خیز بستی میں ان لوگوں کے خلاف ایک موثر مہم چلائیں گے جو اس موت کی محرک تھے تاکہ اس بستی کو ان درندہ صفت لوگوں سے پاک کیا جائے حالات سے تو یہی اندازہ ہوا ہے کہ اس پورے علاقے میں گربان نامی کسی درندے کے مظالم کی داستانیں بکھری پڑی ہیں ہم دو افراد تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ناسور کو ختم کر کے اس بستی کے لوگوں کو اس سے نجات دلائیں گے اور اس سے پہلے اس بستی سے ہماری واپسی ممکن نہیں شیران کچھ لمحے کے لیے رکا اس نے نگاہیں اٹھا کر زنابیہ کو دیکھا جو حیرانی سے اسے تک رہی تھی پھر اس نے کہا میں زبان خاتون آپ کے چہرے پر چھائی ہوئے حیرانی کا مطلب میں نہیں جانتا کیا ہے لیکن آپ اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ میری دیوان کی نہیں ہے یہ قربان کا علاقہ ہے اور جہاں اس کے لا تعداد افراد بکھرے پڑے ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں آپ سوچتی ہوں گی کہ دو آدمی اس کا کیا بگاڑ لیں گے لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر صادق جذبوں سے کام لیا جائے تو پھر تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی میں نے بستی کے کمزور لوگوں کے لیے قربان سے دشمنی مول لی ہے لیکن میری بدقسمتی سے میرا ساتھی اس بستی میں جا اس بستی کے پہاڑوں میں کہیں گم ہو گیا ہے خود غائب ہوا ہے یا اسے غائب کیا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا میں اس کی تلاش میں ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ قربان کے پنجہ ستم میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سناریہ والے میرے ساتھ نہیں دے سکیں گے وہ اس کے مظالم کے عادی ہو چکے ہیں اور انہوں نے غربان کے ظلم کے سائے میں جینے کی عادت ڈال لی ہے میں ان تمام لوگوں سے بدل نہیں ہوں جو میرے سائے سے بھی کتراتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ دل سے غربان سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر حمد نہیں ہے میں جنبی ہونے کی حصیت سے ان سب سے نواقف ہوں جن کے دلوں میں غربان کے لئے بغاوت کے جذبے پروان چڑھ رہے ہیں اور میں ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں ہوں تاکہ انہیں بروقت اور بوقت ضرورت اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر سکوں شیران لفظوں کے تیر برسا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زنابیہ کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا کہ اس کے چہرے کی تاثرات کیا ہیں لسنرز یہاں پہ آپ اختتام کرتے ہیں مسافر کی بارویں قسط کا انشاءاللہ تیرہویں قسط کے ساتھ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ